پیشے خدمت ہے پریسرار جادوی کہانی ان کا رائٹر انوار صدی کی اس واقعے کو چونکہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مرگھٹ سے ہماری واپسی کس وقت ہوئی تھی ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ رات بے ہر ڈراؤنی اور خوفناک تھی سرے شام ہی توفانی ہواوں نے پورے شہر پر یلگار کا رکھی تھی سیاہ بادلوں نے آسمان پر قبضہ جمالیا تھا بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھنگرج نے ہر سمت قیامت برپا کر رکھی تھی مجھے خوب یاد ہے کہ اس روز دفتر سے لوٹتے ہی میں فلیٹ میں بند ہو کر بیٹھا ہوا تھا ان دنوں میرا قیام اپنے وطن اور والدین سے دور تھا اور میں دونوں وقت ہوتل میں کھانا کھاتا تھا رہنے کے لیے مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا فلیٹ کم قرائے پر مل گیا تھا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا دفتر سے واپس آ کر کچھ دیر آرام کرنا پھر ہوتل میں جا کر کھانا کھانا میرا روز کا معمول تھا لیکن جس رات کا ذکر میں کر رہا ہوں اس رات موسم کے تیور خراب دیکھ کر مجھے فلیٹ سے باہر جانے کی ہمت نہ ہوئی چنانچہ میں نے فلیٹ پر ہی اپنے ہاتھوں سے چائے تیار کر کے بھی اور وقت گزارنے کی خاطر ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورک کردانی شروع کر دی کھڑکیوں کے پردے میں نے برابر کر دیئے تھے تاکہ کم از کم بجلی کی تیز چمک سے محفوظ رہ سکوں ابھی مجھے رسالہ کے مطالعے میں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر سے کسی نے مجھے میرا نام لے کر بکارا میں گرج اور چمک کے شوروگل کے باعث آواز نہ پہچان سکا رسالہ بند کر کے جلدی سے اٹھ بیٹھا قبل اس کے کہ میں دروازے تک پہنچتا آواز دینے والے نے دروازے کو باقاعدہ پیٹنا شروع کر دیا قدرتی طور پر مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری میں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے خاموشی رہوں اور آنے والے کو کچھ دیر تک بند دروازے کے ساتھ برسرے پیکار رہنے دوں مگر اچانک مجھے اپنے دوست رام دیال کا خیال آ گیا اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ میری خیریت دریافت کرنے کی گھر سے آیا ہو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا میرا خیال غلط نہیں ثابت ہوا باہر رام دیال ہی موجود تھا لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا رام دیال کے چہرے پر بکلاہر تاری تھی سر کے بال جنہیں وہ بڑی نفات سچے بنانے کا قائل تھا خودروں جھاڑیوں کی مانند بکھرے بکھرے نظر آ رہے تھے آنکھوں سے بے پناہ اداسی جھلک رہی تھی خیریت میں نے تیزی سے پوچھا تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو ہاں رام دیال کی آنکھیں چھلک پڑیں ماتا جی کا دھیان دھو گیا نہیں رام دیال کے موہ سے اس کی ماں کے انتقال کی خبر سن کر میں گنگ رہ گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیک خاتون جو کل تک بھلی چنگی تھی اتنی جلدی دائی اجل کو لبیک کہے گی چند ثانیے تک میں سکتے کی کیفیت سے دوچا رہا پھر جلدی سے میں نے کپڑے تبدیل کیے فلیٹ کو تالہ لگایا اور رام دیال کے ساتھ ہو لیا راستے میں ہمارے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی میں بدستور یہی سوچ رہا تھا کہ رام دیال کی والدہ اچانک کیسے مر گئی جبکہ انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں تھی ان کی صحت بھی اچھی بھلی تھی اور جہاں تک میرے علم میں ہے انہیں کوئی ایسا غم یا فکر بھی نہیں تھی جسے موت کا بائی سمجھا جا سکتا مجھے اس خبر سے شدید دھچکا لگا ایک تو اس لیے کہ مرنے والی میرے عزیز دوست کی والدہ تھی دوسری یہ کہ وہ مجھ سے بھی بے حد محبت کرتی تھی جب بھی میں مرہومہ کے گھر جاتا وہ بڑے پیار سے پیش آتی اور دل کھول کر میری آو بھگت کرتی مرہومہ نے متدد بار مجھ سے اسرار کیا تھا کہ فلیڈ کی رہائش تر کر کے ان کے ہاں منتقل ہو جاؤ لیکن میں اس پر کبھی بھی آمادہ نہ ہوا جس کی وجہ یہ تھی کہ میں مسلمان تھا اور وہ ہندو رامدیال کے گھر پر قیام کرنے کی صورت میں مجھے اخلاقن گائے وغیرہ کے گوشت سے بھی پرہیز کرنا پڑتا جبکہ گائے کا گوشت میری مرغوب ترین گزا تھی چنانچہ جب بھی رامدیال یا اس کی ماں مجھے اپنے گھر رہنے کو کہتے میں کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر اپنا پہلو بچا لیتا لیکن میرے کسی عذر سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا رامدیال کا طرز عمل میرے ساتھ ہمیشہ بہت دوستانہ اور مخلصانہ رہا اس کی ماں مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی ان ماں بیٹوں کے کسی بھی طرز عمل سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی لیکن ایک بات جو میں نے رامدیال کے ماں کے سلسلے میں خاص طور پر محسوس کی وہ ان کی پوری سرار شخصیت تھی گو کہ وہ ہر طریقے سے آسودہ حال تھی اور رہن سہن سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انہیں کوئی مالی پریشانی لاحق نہیں ہے اس کے باوجود میں نے مرہومہ کو ہمیشہ پوری سرار حالتوں میں دیکھا تھا آئے دن برت رکھنا اور نئے نئے چلے کھینچنا آدھی راتوں کو مرگھٹ جانا اور وہاں بیٹھ کر جاب کرتے رہنا اور ہٹے کٹے پندیتوں پجاریوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا اور راز و نیاز کرنا یہ تمام باتیں میرے نزدیک ناقابل فہم تھی لیکن میں نے رامدیال یا اس کی ماں سے اس مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کی اور مجھے اس کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کہ ان کے نیجی معاملات میں دخل انداز ہوتا ایک روز مرہومہ نے میرے ساتھ بھی کچھ عجیب اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کی تھی جن کا تذکرہ میں اپنی حیرت انگیز کہانی شروع کرنے سے پہلے کیا تاکہ رامدیال کی ماں کو سلام کرلوں جو ملازم کے بیان کے مطابق چند پرندیتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی گفتگو کرنے میں مصروف تھی میں نے جان بوجھ کر اس وقت ان کے کمرے کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا تھا مجھے زیادہ دیر تک ان کا انتظار نہیں کرنا پڑا وہ پرندیتوں کو رخصت کر کے سیدھی میرے پاس چلی آئی تھی میں نے انہیں آتا دیکھا تو اٹھ کر بڑے عدب سے سلام کیا جس کا جواب حسب دستور شفقت بھری مسکرہت سے ملا ہمارے درمیان کچھ دیر تک گھریلو باتیں ہوتی رہیں پھر اچانک رامدیال کی والدہ نے سنجید کی اختیار کرتے ہوئے کہا جمیل بیٹے میں اکثر سوچتی رہتی ہوں کہ بھلا سوا سو روپے مہوار کی تنخواہ میں تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہوگی بس ماتا جی کسی نہ کسی طرح گزارہ کرنا ہی پڑتا ہے میں نے جواب دیا وہ تو خیر ٹھیک ہے پر میں چاہتی ہوں کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو ضرور بڑا آدمی بن جاؤں گا میں نے مسکراتے ہوئے کہا جمیل بیٹے رامدیال کی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بڑی رازداری سے بولیں منوش جب تلک ہاتھ پاؤنا مارے بھگوان بھی اس کی سہائیتہ نہیں کرتا اگر تم میری مانو تو کوئی ایسا راستہ اختیار کرو جس سے آسائشیں جلدی پوری ہو جائیں کیا آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا سکتی ہیں میں نے ازراح مزاق پوچھا ہاں مرہومہ نے مختصر جواب دیا پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کچھ اور قریب کھسک آئیں اور دبی زبان میں بولیں میں تمہیں ایسا منتر بتا سکتی ہوں جس کے پڑھنے سے تم کچھ ہی دنوں میں مالدار آدمی بن سکتی ہو رام دیال کی ماں کے موہ سے منتر کا لفظ سن کر میں حیرت زدہ ہوا لیکن اس سے پیچھ در کہ میں ان کی بات کا کوئی جواب دیتا انہوں نے دوبارہ کہا میں نے تمہارے لیے آج ہی ایک پجاری سے بات کی ہے پجاری کا کہنا ہے کہ اگر تم دھیان لگا کر ایک منتر یاد کر لو تو اپنی تمام کٹھنائیوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہو اور تھوڑے ہی سامنے میں مالدار بن سکتے ہو ممکن ہے آپ اور پجاری دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن میں تاویز گنڈوں اور عمل رمل پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا میں نے رام دیال کی ماں کو ٹالنا چاہا اگر قدرت کو منظور ہوا تو سب کچھ ہو جائے گا ورنہ ان باتوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ایسے شبد زبان سے مت نکالو بیٹے وہ تیزی سے بولیں تم ابھی جنتر منتر اور دیوی دیوتاوں کی شکتی سے واقف نہیں ہو اس لیے ایسی بات کہہ رہی ہو ظاہر ہے اس سلسلے میں کوئی بحث مباعثہ بے سوت تھا لیکن مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ رام دیال کی ماں مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہیں اگر واقعی کوئی منتر کچھ دنوں میں مجھے مالدار بنا سکتا تھا تو انہوں نے وہ جاب خود کیوں نہیں کیا اور اگر اس وظیفے کے لیے ضروری تھا کہ اسے کوئی مرد ہی پڑھے تو خود ان کا لڑکا رام دیال موجود تھا میں ابھی انہی باتوں پر گوھر کر رہا تھا کہ رام دیال کی ماں نے مجھے دوبارہ امادہ کرنے کے لیے کہا میں نے جس پجاری سے تمہارے لیے بات کی تھی اس کا کہنا ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں ان کا کو زیادہ آسانی سے اپنے قبضے میں کر سکتے ہو یہ ان کا کس کا نام ہے میں نے تاجب سے پوچھا میں تمہیں ان کا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم سچے دل سے اس منتر کو یاد کرنے اور پڑھنے کا بچن دو اور اپنی پویتر کتاب کی سوگند کھاؤ کہ تم ان کا کے بارے میں کسی اور کو کچھ نہیں بتاؤ گے مجھے افسوس ہے ماتاچی کہ میں کسی منتر بغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا میں نے اس بار بڑی صاف گوئی سے انکار کر دیا پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہا جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے زیادہ کی حوث کرنا میرے اصول کے خلاف ہے تمہاری مرضی رامدیال کی ماں نے روکھے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر اپنے صوفے پر چلی گئی میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں میرا جواب گران گزرا ہے اس کا اندازہ مجھے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے بھی ہو گیا تھا اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ انکار کے بعد سے وہ مجھ سے اکڑی اکڑی باتیں کر رہی تھی چنانچہ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور اٹھ کر چلایا اس واقعے کے بعد میں تین چار روز تک رامدیال کی طرف نہیں گیا جو باتیں رامدیال کی والدہ نے مجھ سے کی تھی ان باتوں نے مجھے ان کی طرف سے اور مشکوک کر دیا تھا ایک دو بار راستے میں اتفاقاً رامدیال سے ٹکراؤ ہو گیا اس نے میرے گھر نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو میں خوامخواہ کی مصروفیات کا بہانہ کر کے ٹال گیا لیکن چار روز بعد رامدیال ایک دن مجھے میرے فلیٹ سے پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گیا مجھے خدشہ تھا کہ اس کی ماں ابھی تک مجھ سے ناراض ہوگی لیکن ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی رامدیال کی ماں نے اپنے سابقہ رویے کے مطابق بڑی شفقت بھری مسکراہت سے میرے سلام کا جواب دیا اور حسبے سابق میری آؤ بھگت شروع کر دی رامدیال کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے نہ تو مجھ سے چار روز تک آئے رہنے کا سبب دریافت کیا نہ ہی انکا کا کوئی تذکرہ نکالا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ بات جو ہمارے درمیان کسی قدر ناچاکی کا سبب بن گئی تھی آج خود رفا دفا ہو گئی چنانچہ میں نے پھر رامدیال کے ہاں پہلے کی طرح آنا شروع کر دیا اب میں پھر اس بھیانک رات کی طرف آتا ہوں جس رات رامدیال نے مجھے اچانک اپنی ماں کی موت کی خبر سنائی تھی اور میں گنگ رہ گیا تھا بہرحال جب میں رامدیال کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو وہاں رونا پیٹنا مچا ہوا تھا کمبے کے علاوہ پاس پڑوس والے بھی جمع تھے میں ایک خاموش تماشائی کی طرح سب کو دیکھتا رہا رامدیال کے ایک عزیز نے مشورہ دیا کہ اس بھیانک رات میں ارتھی اٹھانے کی بجائے اگر صبح اس کا بندوست کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا لیکن دوسرے افراد نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور اسی وقت ارتھی اٹھانے پر زور دیا چنانچہ جلدی جلدی تمام ضروری رسوم پوری کی گئیں اور ہم لوگ مرگھڑ کی جانب چل دئیے کسی ہندو کی موت میں شریک ہونے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا مجھے موت اور زندگی کے خوفناک کھیلوں سے ویسے بھی ہمیشہ سے الجن ہوتی تھی چنانچہ میں نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح رامدیال کی نظریں بچیں تو میں واپس چلا جاؤں لیکن رامدیال تو جیسے میرے دل کی بات تار گیا تھا وہ مجھ سے چمٹ کر رہ گیا غرض یہ کہ مجھے مجبوراً اس کے ساتھ مرگھڑ تک جانا پڑا جہاں چیتہ پہلے ہی سے تیار تھی میں نے لکڑیوں کے اس امبار پر نظر ڈالی تو مجھے بے حد خوف محسوس ہونے لگا موسم کے بگڑے ہوئے تیور ہر لمحے خطرناک ہوتے جا رہی تھی میں دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ موصلہ دھار بارش ہو جائے تاکہ میں رامدیال کی ماں کے جسم کو آگ کے شولوں میں جلتا نہ دیکھ سکوں مگر بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج کے باوجود بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا مجھے مجبوراً وہ سب کچھ دیکھنا پڑا جس کا تصور آج بھی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے مرگھڑ پہنچ کر ارثی کے ساتھ آنے والے پجاریوں نے پرسوز آواز میں بھجن گانا شروع کر دیا تھا دوسرے افراد لاش کے کریا کرم میں مصروف ہو گئے سب سے پہلے لاش کو لکڑیوں کے امبار پر رکھا گیا پھر اس پر گھی کا پورا کنستر اُلٹ دیا گیا بعد ازان جب لکڑیوں کے امبار پر مٹی کا تیل چھڑکا جانے لگا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں رامدیال نے اگر میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں یقیناً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا توان وہ کرہن مجھے ان رسوم کے ہولناک اختتام تک وہاں ٹھہرنا پڑا چیتا کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شولے آسمان سے باتیں کا رہے تھے پجاریوں نے بھی بھجن کے بول حلق پھار پھار کر گانے شروع کر دیئے تھے فضاء میں ہر سمت مٹی کے تیل کی بدبو اور گوشت جلنے کی چراند پھیلی ہوئی تھی میری نظر اب رامدیال کی ماں کی مجبور و بیباس لاش پر جم کر رہ گئی تھی جو شولوں کے درمیان گھری تھی اچانک میں نے لاش کو اکڑ کر اٹھتے دیکھا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی میرے پاس بچاؤ کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ میں سختی سے انکھیں بند کر لوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تک انکھیں نہیں کھولیں جب تک کہ بھجن کی آوازیں بند نہیں ہو گئیں جب میں نے دوبارہ انکھیں کھولیں تو لکڑیوں کا امبار دہکتے ہوئے انگاروں میں بدل چکا تھا اور رامدیال کی ماں کی ہڈیاں تک غالباً جل بھن کر راکھ ہو چکی تھی مرگھٹ سے واپسی پر مجھے رامدیال کے گھر جانا پڑا پھر بمشکل چھٹکارہ حاصل کر کے میں اپنے فلیٹ پہنچا تھکن کے مارے میرا ایک ایک جوڑ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا مرگھٹ کا خوفناک منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا فلیٹ کو اندر سے بند کر کے میں نے جوتے اتارے پھر روشنی گل کی اور ایسا بے سودھ ہو کر پلنگ پر گرا کہ صبح تک مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا صبح میری آنکھ کھلی تو آٹھ بج رہے تھے مجھے ٹھیک نو بجے دفتر پہنچنا ہوتا تھا چنانچہ میں جلدی سے اٹھا موہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جلدی جلدی لباس تبدیل کیا نیچے آ کر قریب بھی ہوتل میں الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور آفیس کی طرف چل دیا میرا آفیس فلیٹ سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھا نو بجنے میں ابھی دس منٹ باقی تھی اس لئے مجھے یقین تھا کہ میں ٹھیک وقت پر دفتر پہنچ جاؤں گا لمبے لمبے قدم اٹھاتا میں بڑے چوک کی ایک فٹ پات سے گزر رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے سر پر آنگری ہو وہ یقینن کوئی ہلکی پھلکی چیز ہی تھی کوئی مڑا تڑا کاغذ یا پھر ردی کپڑے کا کوئی ٹکڑا دوسری صورت میں یقینن شدید چوٹ لگی ہوتی بہرحال میں نے غصے سے سار اٹھا کر رہائشی فلیٹوں کی طرف دیکھا لیکن وہاں اتفاق سے کوئی بھی نظر نہ آیا میں سر جھٹک کر دوبارہ چل پڑا لیکن ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر نوکیلے پنجو والا کوئی جانور رینگ رہا ہو میں نے ہاتھ بڑھا کر اس اندیکھی مصیبت کو پکڑنا چاہا لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا دو تین بار میں نے سر کو زور زور سے جھٹکا بھی لیکن بے سود میں دوبارہ قدم اٹھانے لگا کچھ دور ہی گیا تھا کہ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹا سا جانور اپنے پنجے میرے سر کی جلد میں چب ہو رہا ہے ایک بار پھر میں نے جھلا کر اپنا ہاتھ بالوں میں گھمایا لیکن کوئی چیز میرے ہاتھ نہ آ سکی مگر پنجوں کی جبھن بدستور محسوس ہو رہی تھی اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی نننے نننے قدموں سے میرے سر کے اوپر چل رہا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی میرے سر پر قیام کر چکا ہے کوئی چھوٹی سی شہ میں نے بہت ہاتھ مارے مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی البتہ مجھے اس کے جسم کی ایک ایک حرکت اور لمس محسوس ہو رہا تھا میں نے جلد ہی اس کے نشیب و فراج سے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک نازو کندام لڑکی ہے مگر یہ کس طرح ممکن ہے میں عجب کشمکش سے دوچار تھا یہ میرا وہم ہے میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں میں حیران و ششدر تھا میں واقعی سڑک پر چل رہا تھا اور یہ نہ خواب تھا اور نہ وہم میرے سر پر کوئی موجود تھا اب وہ لڑکی میرے سر پر کروٹیں لے رہی تھی میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ یقیناً ایک مذہب کا خیز بات تھی بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میرے سر پر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں پھیلا کر آرام کر سکے پھر وہ کیا شئے تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا میں بری طرح نروس ہو گیا تھا میرا جی چاہا کہ اپنے سارے بال نوچ خسوٹ کر پھینک دوں لیکن بھری پوری سڑک پر اگر میں نے ایسی کوئی حرکت شروع کر دی تو رہ گیر یقیناً مجھے پاگل سمجھتے اور میں بیٹھے بٹھائی تماشا بن جاتا چاند لمحے میں ساکت کھڑا دل ہی دل میں پیچو تاب کھاتا رہا پھر جھل لاکر دوبارہ قدم بڑھانے لگا وہ شے جو میرے سر پر قبضہ جمائے ہوئے تھی میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا میں نے جلد میں ہونے والی ہلکی بھلکی چوبھن کو اپنا وہم سبج کر ٹالنا چاہا لیکن یہ کوشش بھی رائے گاں گئی بھلا میں اپنے شعور اور احساس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا جو مجھے رہ رہ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک ہورے شمائل نازو کندام اور حسین و جمیل لڑکی مہوے خواب ہے خیر ہوگا کچھ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور جلدی جلدی قدم وڑھاتا دفتر پہنچ گیا اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے حاضری لگائی اور اپنا کام شروع کرنے کی گھر سے جیب سے کلم نکال کر کھولا ہی تھا کہ میرے ایک دوسرے ساتھی نے جو پاس کے کمرے سے برامت ہوا تھا مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا جمیل کب آئے تم بس ابھی آ کر بیٹھا ہی ہوں میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی زبردستی اس لیے کہ میرا ذہن ابھی تک اس پوری سرار شہے میں الجا ہوا تھا جو میرے سر پر موجود تھی جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا نہ چھو سکتا تھا لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا حاضری تو نہیں لگائی تم نے لگا چکا ہوں کیوں یہ برا ہوا میرے ساتھی نے جواب دیا اگر تم نے ریجسٹر پر دسکت نہ کیے ہوتے تو میں تم کو یہی مشورہ دیتا کہ چپ چپاتے چھٹی کی درخواست دے کر واپس چلے جاؤ کیوں میں نے تاجب سے پوچھا آخر بات کیا ہے بات یہ ہے مائیڈیر کہ صاحب ایک گھنٹے سے تم کو برابر پوچھ رہا ہے آج اس کا موڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے شاید گھر سے لڑ کر آیا ہے صبح سے آفت مچائی ہوئی ہے تو کیا ہوا میلا پروائی سے بولا میں تو اپنے وقت پر پہنچا ہوں وقت پر میرے ساتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہیں پینی تو نہیں شروع کر دی تم نے اس وقت پورے دس بج رہے ہیں میں نے چونکر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہاں بدستور نو بجنے میں دس منٹ باقی تھے ظاہر ہے میری گھڑی بند ہو گئی تھی دستی گھڑی سے ہٹا کر میں نے آفیس کلوک پر نظر ڈالی تو خفیف سا ہو کر رہ گیا وہاں ٹھیک دس بج رہے تھی کیا صاحب کو مجھ سے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا تم خود جا کر پوچھ لو صاحب کا حکم ہے کہ تم جیسے ہی آؤ تمہیں اندر بھیج دیا جائے میرا ساتھی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر گوھر کرنے لگا کہ آخر مجھے دیر کیوں ہو گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ناشتہ کرنے کے لئے ہوتل پہنچا تھا اس وقت ساڑھے آٹھ بجے تھے اور میری گھڑی اس وقت یقیناً چل رہی تھی ناشتہ کرنے میں بمشکل پندرہ منٹ سرف ہوئے ہوں گے ہوتل سے بڑے چوک کا راستہ بھی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں تھا پھر مجھے یہ ایک گھنٹے کی دیر کیسے ہو گئی اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سوئی ہوئی لڑکی بیدار ہو رہی ہے آپ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تصور کی نگاہوں سے اسے انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا میں نے اس کے بدن کی ایک ایک جنبش کو محسوس کیا تھا کمرے میں چونگے میں تنہا تھا اس لئے میں نے یکلخت اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زور سے اس جگہ مارا جہاں وہ نادیدہ لڑکی آ بیٹھی تھی لیکن پھر میں خود ہی تل ملا کر کھڑا ہو گیا نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پورتی سے میرے سر کی دوسری طرف سرک گئی ہو اور میری اس بخلاہٹ پر زیرے لب مسکرا رہی ہو میں نے تل ملا کر دو تین بار سر کو زور زور سے چھٹکا لیکن ننے ننے اور نوکیلے پنجوں کی چوبن بدستور اپنی جگہ برقرار تھی میرا دل چاہا کہ اپنا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دوں لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو پائے تک میل تک پہنچاتا چپڑاسی آ گیا اور اس نے کہا صاحب آپ کو یاد کر رہی ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتا ہوں میں نے ہونٹ کارتے ہوئے چپڑاسی سے کہا چپڑاسی چلا گیا تو میں نے جیب سے کنگا نکال کر بال درست کیے پھر اچانک کنگے کو نظروں کے قریب لا کر آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگا مجھے اس میں کوئی خوبصورت لڑکی ہلجی ہوئی نظر نہ آئی نظر آتی بھی کیسے جبکہ میں اب بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور میرے سر پر پیر پھیلائے لیٹی ہوئی میری تلمیلا ہٹ پر مسکرائے جا رہی ہے اس کا یہ انداز مجھے پاگل بنائے جا رہا تھا لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر پھیلے ہوئے کرپناک تاثرات کو درست کرتا ہوا اپنے افسر کے کمرے کی طرف چال پڑا اندر داخل ہو کر میں نے صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا خون جیسے خوش کھو کر رہ گیا اس موٹے کریسٹین کے چہرے پر جو میرا افسر تھا مجھے وہ تمام خطرنا کلامتے نظر آ گئیں جو مجھ جیسے کسی سوا سو روپے پانے والے معمولی کلر کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں میں نے جلدی سے تھوک نگل کر اپنا گلہ تر کیا پھر ڈرتے ڈرتے سلام کیا تم میرے بھاری بھر کم افسر نے مجھے نظر اٹھا کر کہر آلود نظروں سے گھورا جیسے کچھا چوا جانے کے امکانات پر گوھر کر رہا ہو پھر کچھ توقف کے بعد وہ را کر بولا کس وقت میں دفتر کو آیا سر میں نے حق لا کر جواب دیا رات میں اپنے ایک عزیز کی میت میں چلا گیا تھا اس لیے آج وقت پر آفیس نہ آ سکا جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں وٹ معافی موٹے کریسٹین نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا تم روجانہ دیر کرتا ہے یہ غلط ہے سر میں اس جھوٹ پر تل ملا کر بولا سات مہینے میں آج میں پہلی بار لیٹ ہوا ہوں اوہ آفیسر سے آرگیو کرتا صاحب نے مجھے غسیلی نظروں سے گھورا پھر ایک دم ہی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہم تم کو ابھی ڈسمس کرتا پہلی تاریخ کو آ کر اپنا پگار لے جانا گیٹ آؤٹ میرا ذہن پہلے ہی الجا ہوا تھا صاحب نے ملازمت سے برخواست کرنے کا حکم سنایا تو میرے رہے سے ہی عوثان بھی خطا ہو گئے سواسو کی کلرکی کے لیے مجھے اس نئے شہر میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے یہ کچھ میرا دل ہی جانتا تھا چنانچہ میں نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا سر آج معاف کر دیں آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں سننا مانگتا گیٹ آؤٹ دوسری بار جب صاحب نے ہونٹ سکیڑ کر نفرت بھرے لہجے میں مجھے دھدکارا تو میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے مزید کوئی اور درخواست کروں جس لب و لہجے میں اس نے میری معاذت کا جواب دیا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا چنانچہ میں نے اسے گھور کر دیکھا پھر باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر موجود لڑکی کس میں سانے لگی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے کانوں کے قریب مو لارہی ہو پھر اس کا مو میرے کانوں کے قریب آگیا اور پہلی بار مجھے اس کی سرگوشی صاف طور پر سنائی دی میں اس سرگوشی پر لرز گیا لیکن صاحب سامنے تھا میں ایسی ویسی حرکت کرتا تو اس کا پارہ چڑھ جاتا ادھر وہ کہہ رہی تھی سنو دھرو نہیں میج سے پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے صاحب کے سر پر دے مارو ٹھیک اسی وقت جب یہ آواز میرے کانوں میں گنجی تھی میرے سر پر نوکیلے پنجوں کی چوبھن تیز ہو گئی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نازک اندام لڑکی میری طرح تل ملا رہی ہو تم ہمارا مو کیا دیکھتا ہے ہم تم کو بولا تھا کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ صاحب نے مجھے کھڑا دیکھا تو چیخ کر بولا میں نے جھلا کر باہر جانا چاہا تو میرے کانوں میں پھر وہی آواز گنجی سنو چمیل جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میج سے پیپر ویٹ اٹھاؤ اور اس موٹے بھدی آدمی کے سر پر دے مارو ملازمت جانے کے صد میں اور حالات کی ستم زریفی نے مجھے اس درجے مفلوج کر دیا تھا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے کاثر تھا چنانچہ جب تیسری بار وہ پولیس رار آواز میرے کانوں میں اُبھری اور اس نے ایک بار پھر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے افسر کے سر پر دے مارو تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی طرف کھینچ مارا آپ یقین کریں کہ میرا یہ عمل محض ازدراری تھا جس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے سر سے خون بہتے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکلا اور کھلی سڑک پر دوڑنے لگا مجھے اب بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک انسان کا سر پھارنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں جو اگر مر گیا تو مجھے پانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے فلیڈ پر پہنچ کر میں نے جلدی جلدی اپنے مختصر سے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا فوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دنوں کے لئے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں اور جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہ ہوں دور ہی رہوں میں اپنا رکھتے سفر بانتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں اس پوری سرار بلا کو گالیاں بگتا جاتا تھا جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی غالباً میری ایک ایک حرکت کا جازہ لے رہی تھی جب میں سارا سامان بان چکا اور کسی سواری کے لئے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دل نشین آواز میں میری قوت سمات سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھار دینے پر اکسایا تھا کیا ارادے ہیں جمیل صاحب کہاں جا رہے ہیں اس کی بے تکلق سرگوشی اپری جہنم میں میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی زیرو سے مخاطب ہوں میرا ذہن کسی بھٹی کی طرح سلک اٹھا صبح سے اب تک جو کچھ بھی مجھ پر گزری تھی اس کی تمام تر ذمہ داری اسی شئے پر آئید ہوتی تھی جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جمع رکھا تھا اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا تھا ادھر ملازمت چانے کے خیال سے میرا ذہن چکرا گیا تھا میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میری رحم کی درخواست پر نفرت اور حکارت کا اظہار کیا اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ اس کا سر پھار ڈالوں لیکن یہ تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھی عمل کر گزرنے کا کوئی رادہ نہیں تھا اپنی عام زندگی میں بھی میں لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد سے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا رہا ہوں گلتی دوسرے کی ہی کیوں نہ ہو لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں اپنے باس کے ساتھ جارہانہ سلوک کر گزرنے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا یہ ساری شرارت تو اسی پوری سرار وجود کی تھی جو اس وقت مجھ سے مخاطب تھی اور جس کی آواز سن کر میں بری طرح تل ملا اٹھا تھا سنو کیا تم خوف زدہ ہو تم اس فلیٹ اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤگے وہی پوری سرار سرگوشی پھر میرے کانوں میں گھنجی اس بار اس کا لہجہ قدر خوشک اور تحق کمانا تھا گویا اب تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کے بجائے خاموشی سے تختہ دار تک پہنچ جاؤں میں نے اب اس کی موجودگی تسلیم کر لی تھی اور باقاعدہ گفتگو کے سیوا کوئی چارہ نہ تھا گھبراتے کیوں ہو میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے خدا میں کیا کروں میں آپ ہی آپ بڑھ بڑھاتا ہوا سر پکڑ کر بستر بند پر ٹکیا پھر تیر ملا کر اس نادیدہ قوت سے بولا مگر تم کون ہو کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو ناممکن جمیل صاحب میرے کان میں پھر وہی پوری سار آواز اُبھری میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی رہوں گی ہاں اگر تم نے رامدیال کی ماں کا کہاں مان لیا ہوتا اور خاص منطر کا جاب مکمل کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا تو پھر میں تمہارے حکم کی تابعہ ہوتی کیا مطلب میں حیرت سے اچھل پڑا رامدیال کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہو تم میرا نام انکا ہے انکا رفتہ رفتہ مجھ سے واقف ہو جاؤ گے کہ میں کیا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رامدیال کی ماں سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تاویز گنڈوں اور جادو ٹونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں سیرے سے ان باتوں پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے جن بھوت بلا اور آسیب کے نام ہی سے ہول اٹھنے لگتا تھا میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی ایسے قصے سن رکھے تھے جب کسی انسان نے نادیدہ قوتوں کا مغلوب کرنے کے لئے چلے کھینچے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا لیکن انجام کار یا تو وہ مر کھپ گیا یا پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا چنانچہ جب میں نے انکا کا نام سنا تو میرے پسینے چھوٹ گئے اس تصور ہی سے کہ میں ایک نادیدہ قوت کے چکر میں آ گیا ہوں میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف اور دہشت کے احساس سے علف کی صورت کھڑے ہو گئے میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لو یہ بھی میری ہی مرضی پر منحصیر ہے مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں لیکن میں نے تو رامدیال کی ماں کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی میں آجیز آ کر بولا وہ تمہاری مرضی کی بات تھی مگر تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو میں نے تیزی سے پوچھا ایک لمحے تک نادیدہ قوت کی طرف سے مجھے کوئی سرگوشی سنائی نہیں دھی میں نے محسوس کیا جیسے وہ میری بیبسی پر مسکرا رہی ہو پھر یوں لگا جیسے وہ دوبارہ میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہے میں اس ششو پنج میں مبتلا تھا کہ اس عذاب سے کیوں کر شٹکارہ حاصل کروں سنو مان مجھے پھر اس کی آواز اُبھرتی محسوس ہوئی میرا قرب خوش قسمتی کا باعث ہے لوگ میری تمنا کرتے ہیں بعض لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے اب تمہاری یہ پریشانی فضول ہے تمہارا افسر تمہارے خلاف کوئی بیان نہیں دیکھا نہ ہی پولیس تمہارے اوپر شبہ کرے گی تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور ہنسی خوشی باتیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اب ہنس نے بولنے کو کیا رہ گیا ہے ملازمت تم چھڑوا چکی ہو میں نے جھلا کر کہا معلوم ہوتا ہے میرے برے دن آ رہی ہیں برے دن میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملازمت ملنا آسان بات نہیں میں تل ملا کر بھولا اس ملازمت کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑی تھی ملازمت جانے سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے سرگوشی کی تم ایک ذہین اور پڑھے لکھے شخص ہو جوان ہو مٹی سے سو نہ بنا سکتی ہو ان کا کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آگئی میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہلک پھار پھار کر کہہ کے لگانا شروع کر دوں تم تو بہت سہمے ہوئے ہو اس نے سرگوشی کی روپیہ کمانا کوئی مشکل بات ہے جی نہیں بڑی آسان بات ہے میں نے تنزن جواب دیا بہت آسان بشرتے کے آدمی ذہین اور چالاک ہو اس نے کہا اور پھر میں جو تمہارے ساتھ ہوں تمہارا ہی تو یہ سب کیا دھرا ہے میں نے جھنجلا کر کہا ذہانت اور چالاکی بغیر سرمایہ کے دھری رہ جاتی ہے میں تمہارے لئے سرمایہ فراہم کروں گی تم میرے کہنے پر عمل کرتے رہو میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو جو کچھ میں کہوں کرو اس نے حکمیاں لہجے میں کہا میں خاموش رہا تو پھر بولی تمہیں ریس سے تو دلچسپی ہے پہلے تو تم کھیلتے تھے میں حیران تھا کہ اسے میری دلچسپی کیسے معلوم ہو گئی میں ریس سے ایک سال ہوا توبہ کر چکا تھا ریس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا میں نے کہا ہاں مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں مجھے معلوم ہے میں تمہیں گھوڑا بتاتی رہوں گی تم جیتے رہنا کیا مطلب میں نے بہت تیزی سے پوچھا مطلب یہ کہ مجھے سب معلوم رہتا ہے اس نے اعتماد سے جواب دیا کیا سچ میں نے اس طرح سے پوچھا ان کا کا تمہارے ساتھ رہنے سے پھر کیا فائدہ اس نے ناسے کہا یہ تلسماتی باتیں مجھے ایسی لگ رہی تھی جیسے میں کسی سینما ہال میں بیٹھا الادین اور جادو کی انگوٹھی سے متعلق کوئی فلم دیکھ رہا ہوں لیکن جب میں نے ان کا کی بات کی تصدیق کی خاطر ریس میں دوبارہ دلچسپ پھیلی تو وارے کے نیارے ہو گئے میری جیب میں بڑے بڑے نوٹوں سے بھر گئیں مجھے یاد ہے ریس جیت کر جب میں آیا تو نوٹوں سے میری جیب میں بھری ہوئی تھی میں حیرت زدہ تھا تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے جمیل صاحب ان کا کی سرگوشی اُبھری میرے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے تم مجھ سے جو خواہش کروگی وہ پوری ہو جائے گی لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کیا میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا اس خیال سے کہ اب میں ان کا کی وجہ سے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا میری جھلاہٹ اور بکھلاہٹ یکسر ختم ہو گئی اور لہجے کی تلخی بھی جاتی رہی جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میرے ساتھ دوستی نبھانے کا وعدہ کرنا ہوگا منظور ہے میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا تم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جو کچھ بھی مجھ سے کہو گے میں اسے ضرور پورا کروں گی لیکن اس کے عوض تمہیں بھی میرا کام کرنا ہوگا وہ کام میں خود نہیں کر سکتی وہ کام کیا ہے میں نے تیزی سے پوچھا فیلحال تم وعدہ کرلو جب وقت آئے گا تو میں تمہیں وہ کام بھی بتا دوں گی میں وعدہ کرتا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ لو انکا کی لہراتی ہوئی آواز اُبھری اگر تم نے بعد میں وعدہ خلافی کی تو پھر ہماری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں اس کی نوبت نہیں آئے گی میں نے کرنسی نوٹوں کو جیبوں میں دوبارہ گنتے ہوئے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس کام کو بھی تم مجھ سے کہو گی وہ میں ضرور پورا کروں گا انکا کے التفاتے خاص کے بعد میرے ذہن پر چھائی ہوئی بکھلا ہٹ رفتہ رفتہ چھٹ گئی مجھے اس کی یقین دہانی پر پہلے ہی اعتبار آ گیا تھا کہ افسر کا سر پھٹ جانے والے حادثے نے دول نہیں پکڑا اور بالفرض محال اگر ایسا ہوا بھی تو میں محفوظ رہوں گا دوسرا اس اعتماد کی وجہ وہ کرنسی نوٹ بھی تھے جو اس وقت میری جیب میں پڑے تھے مجھے یقین تھا کہ جب انکا کی پرسرار قوت مجھے ایک اشارے میں اتنی ساری دولت کا مالک بنا سکتی ہے تو افسر کی زبان بھی بند کر سکتی ہے غرض کہ میں نے اپنی آفیت اسی میں سمجھی کہ انکا سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی بجائے اسے دوست بنا لیا جائے میں بڑے سکون سے تھا میرے گھر کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور اب مجھے زندگی کچھ زیادہ ہی دلچسپ محسوس ہونے لگی تھی میرا معمول تھا کہ بڑے اتمنان سے بستر پر لیٹ کر انکا سے گفتگو کرتا انکا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آواز میرے سیوا کوئی اور نہیں سن سکتا لیکن جہاں تک اسے دیکھنے کا تعلق تھا تو یہ بات میرے دائریکٹ تیار سے بھی باہر تھی میں صرف اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتا تھا تورانے گفتگو میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مجھے اپنی شخصیت اور اپنے وجود کے راز کے بارے میں بھی کچھ بتا دے لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیاب بھی نہ ہوئی ایک دو بار میں نے یہ بھی دریافت کرنا چاہا کہ آخر وہ کام کیا تھا جس کے لیے وہ میری محتاج تھی لیکن اس نے ہر بار مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا جب وہ وقت آئے گا تو مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا میں نے بھی اس در سے زیادہ اسرار مناسب نہ سمجھا کہ وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے جب ہم رات گئے تک باتیں کرتی اور نیند آنے لگتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میرے سر پر آرام کرنے کی خرصے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ چکی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد انکا کے خراطوں کی مدھم مدھم آواز سنائی دیتی وہ دلکش باتیں کرتی تھی اس کے سونے کا انداز بھی خوب تھا مجھے اب اس کی ہر بات بڑی دلکش محسوس ہوتی میں اس کے جسم کا گداز اپنے سر پر محسوس کرتا کوئی بیس دن بڑے آرام و سکون سے گزر گئے اس مختصر عرصے کے باوجود میرے اور انکا کے درمیان اچھے خاصے دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے گو کہ میں اسے دیکھنا سکتا تھا پھر بھی میں نے اپنے احساسات کے سہارے اپنے ذہن کے کینوز پر انکا کی ایک خوبصورت تصویر بنا لی تھی نازک سی اور سبق سی ایک خوبصورت لڑکی جس کے چہرے پر بلا کا حسن تھا اس کے پتلے پتلے تیرتے نظر آتے اور اس کا گفتگو کرنے کا انداز میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا جیسے گفتگو کرتے وقت وہ بے حد شرمیلی شرمیلی اور معصوم سی نظر آتی ہے گرز کے ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف ہو چکے تھے اپنے فلیٹ میں لیٹا گھنٹوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا باہر ہوتا تو بھی وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی میں دبی دبی زبان میں لوگوں سے نظریں بچا کر اس کا جواب دے دیا کرتا انکا نے مجھ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ اس پر بدستور کاربند تھی میری ہر خواہش یکے بعد دیگرے پوری ہو رہی تھی جو کام میں انکا سے کہتا وہ مجھے اس کے حصول کا راستہ بتا دیتی میرے فلیٹ کا ہلیا اب یک سر تبدیل ہو چکا تھا ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے جگہ اب ایک خوبصورت سوفا سٹھ موجود تھا پلنگ کی جگہ مسہری نہ لے لی تھی معمولی کپڑوں کی بجائے اب میرے پاس پہنے کے لیے بہترین سوٹ بھی موجود تھے اب میں نے سامنے والے ہوتل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنا چھوڑ دیا تھا بلکہ شہر کے ایک اونچے ہوتل جائے کرتا تھا جہاں ملازم اور بیرے ہاتھ بندے میرے آگے پیچھے کھڑے رہتے تھے اور میں وقار کے ساتھ چھوری کانٹے سے کھانے میں مصروف رہتا اب مجھے بل کی ادائیگی کے وقت پیسوں کا حساب کرنے کی مطلق کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ اب میں بل کے ساتھ پانچ دس روپے ٹپی دے دیا کرتا تھا دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر ٹہلنا میرا معمول بن چکا تھا شام کے وقت میں اب بڑی پابندی سے سیول لائنز کے علاقے میں جانے لگا جہاں صرف بڑے لوگ آ جا سکتی تھی عام لوگ اور درمیانے طبقے کے افراد وہاں کے رکھ رکھاؤ اور وہاں گھومنے پھرنے والوں کی شخصیت دیکھ کر ہی احساسے کمتر میں مبتلا ہو جاتے تھے میرے ساتھ اب ایسی کوئی دشواری نہیں تھی کیونکہ میں اب مسلسل جیت رہا تھا انکہ نے ان بیس دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ تمام زندگی بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تو پورا نہ ہو سکتا تھا لہٰذا میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتا تھا اگر میں محسوس کرتا کہ وہ سو رہی ہے یا آرام کرنے کے لیے لیٹی ہوئی ہے تو میں اسے مخاطب کرنے کی بجائے زیادہ تر خاموشی رہتا مجھے اگر کوئی فکر لاحق ہوتی تو بس اتنی تھی کہ انکہ نے ابھی تک مجھ سے کوئی کام نہیں لیا تھا جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لے اور میں اسے پورا کر کے اس احسانوں کے بوجھکوں کو شلکہ کر سکوں آج بھی روزمرہ کے معمول کے مطابق جب میں ایک قیمتی سوٹ زیبتن کیے ہوئے سیول لائنز والے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا تو میرا ذہن اسی سلسلے میں علج رہا تھا کہ آخر اب تک انکہ نے مجھ سے کوئی خدمت کیوں نہیں لی پھر میں نے سوچا ممکن ہے اس نے اس محض معاہدے کی گھر سے یوں ہی ایک شرط لگا دی ہو ورنہ اسے بھلا میری کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی میں اس بات کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ حقیقتن انکہ پوری سرار قوتوں کی مالک ہے اور دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہے لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا انکہ دراصل میری محتاج تھی لیکن کس سلسلے میں یہ میں بعد میں بتاؤں گا باہرحال میں انکہ کے ساتھ معاہدہ کر لینے کے بعد کس طرح گلے گلے تک مصیبتوں کی دلدل میں دھنس چکا تھا اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا اگر کہیں شروع میں مجھے اس بات کی ہوا بھی لگ جاتی کہ انکہ اپنی نوازشات کا بدلہ مجھ سے کس صورت میں چاہے گی تو میں مرتے مر جاتا لیکن انکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کبھی نہ کرتا اب میں اصل واقعہ کی طرف آتا ہوں جب سے انکہ سے میری ملاقات ہوئی اور میرے برے دن پھرے تھے میں بڑی پابندی سے شام کے وقت چہل قدمی کے لئے پارکایا کرتا تھا یہی میری نظریں ایک لڑکی سے دوچار ہوئی تھی اور میرے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش بیدار ہوئی تھی کہ اسے شریک حیات کے طور پر ہمیشہ کے لئے پنا لوں کلڑکی کے زمانے میں اس لڑکی کا خیال کر کے میں دل مسوچ کر رہ جاتا لیکن اب میرا خیال تھا کہ لڑکی بھی مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی جس کا اندازہ مجھے اس کی مسکراتی نگاہوں سے ہو گیا تھا گو کہ آج تک میری اور اس کی کبھی گفتگو نہیں ہوئی تھی لیکن جتنی دیر میں پارک میں موجود رہتا وہ بھی وہیں رہتی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لیتے ابھی تک نہ تو میں نے اس کے قریب آ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی نہ ہی میری حمد پڑی تھی کہ اپنی طرف سے پہل کر سکوں بہرحال ہم جتنی دیر پارک میں رہتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے اور دلوں کی کہانی نظروں کی زبانی ایک دوسرے سے بیان کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے میں نے اس لڑکی کے بارے میں اب تک اتنی معلومات حاصل کر لی تھی کہ اس کا نام نرگیس اسفہانی ہے اس کا باپ ایک مقامی تاجر تھا جس کا شمار امیر کبیر افراد میں کیا جاتا تھا سیول لائنز کے علاقے میں وہ ایک آلی شان بنگلے میں رہتی تھی اگر انکا سے میری ملاقات نہ ہوتی تو غالباً میں نرگیس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن موجودہ صورت میں دولت کے لحاظ سے میں نرگیس کے باپ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا جتنی دولت اس نے سالہ سال کی محنت کے بعد جمع کی تھی اتنی دولت میں کسی وقت بھی انکا کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا قصہ مختصر یہ ہے کہ نرگیس اس فہانی میرے دل و دماغ پر شا چکی تھی آج بھی میں پار کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا وہ مجھ سے آٹھ دس فٹ کے فاصلے پر دوسری بینچ پر بیٹھی تھی کبھی کبھی ہم دونوں کی نظریں چار ہوتی تو وہ جلدی سے جھجک کر اپنی نگاہیں جھکا لیتی بہت دیر سے ہمارے درمیان یوں ہی آنکھ مچولی ہو رہی تھی مان میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو نرگیس کے قریب جا کر اس کے برابر بیٹھتے دیکھا نووارد کے آ جانے سے نرگیس کچھ پریشان ہو گئی تھی لیکن میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان اس کے لئے اجنبی نہیں تھا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نرگیس یقیناً اٹھ گئی ہوتی اس کا اپنے قریب بیٹھنا کبھی گوارہ نہ کرتی میں اپنی جگہ بیٹھا اس نوجوان کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ جس انداز میں مسکرا مسکرا کر نرگیس سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے میرے سینے میں جذبہ رکابت کو اُبھار دیا تھا ٹھیک اسی وقت جب میں اپنی بینچ پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا اور دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ ان کا جو میرے سر پر نیم دراز تھی یا کلکت ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی اور میرے کانوں میں اس کی سوریلی آواز گنجی جمیل کیا تم جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون ہے نہیں میں نے آہستہ سے کہا یہ نرگیس کا منگیتر ہے انکا نے سرگوشی کی میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو مار ڈالو انکا کی زبانی یہ سن کر وہ نوجوان نرگیس کا منگیتر ہے میرے دل کو شدید دھجکا لگا لیکن میں چونکہ شروع سے ہی میانہ روی کا قائل ہوں اس لیے نوجوان کو مار ڈالنے کا مشورہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا انکا کیا تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتی میں نے دبی زبان میں کہا میں بہت بے چین ہوں نہیں تمہیں اس نوجوان کو ویسے بھی میرے لئے مارنا ہوگا تمہیں اپنا وعدہ تو یاد ہوگا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں لیکن تمہیں اس نوجوان سے کیا پرخاش ہے میں نے پوچھا کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود تمہیں میرے حکم پر اس کا خون کرنا ہوگا انکا کا لہجہ اس بار سخت اور تحکمان نہ تھا مجھے اس نوجوان کے خون کی ضرورت ہے کیا میں بکھلا گیا تم انکار نہیں کر سکتی انکار کا مطلب ہے کہ بد اہدی اور بد اہد میرے نزدیک بہت بڑی سزا کا حق دار ہے تم میری قوتوں کا اندازہ تو کر چکے ہو لیکن بحث مت کرو جمیل انکا نے ترش لہجے میں میری بات کارتے ہوئے کہا سنو انسانی خون میری گزہ ہے جس کے بغیر میرا وجود خطرے میں پڑ جائے گا تم نے اگر بد اہدی کی تو خسارے میں رہو گے ہر حال میں تم ہیں میرے لئے یہ خطرناک کام انجام دینا ہوگا جس کا تم وعدہ کر چکے ہو قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا میرے سر پر نوکیلے پرنیوں کی چوبن شدید سے شدید تر ہونے لگی یہ غالباً انکا کی طرف سے ایک خاموش جالی نہیں تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے نقصان پہنچانے سے بھی دریک نہیں کرے گی موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے میں کام بٹھا میرے چہرے پر پسینے کے ننے مننے کترے نمدار ہونا شروع ہو گئے میرے ذہن میں ایک ہی جانسہ برپا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیوں جمیل تم نے کوئی فیصلہ کیا میں تیار ہوں میں نے غیر ارادی طور پر انکا سے وعدہ کر لیا اور اس نوجوان کو گھورنے لگا جو نرگیس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرے خون کی گردش بھی تیز ہوتی گئی میری نظریں بدستور اس نوجوان پر جمی ہوئی تھی جو سامنے والی بینچ پر نرگیس اس فہانی کے ساتھ بیٹھا ہن سنسکر باتیں کر رہا تھا حالانکہ نرگیس نے اس سے کوئی التفات نہ برتا تھا لیکن جب سے انکا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نوجوان نرگیس کا منگیتر ہے میں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا نرگیس کسی اور کی ہو جائے گی یہ تصور ہی میرے لئے ناقابل برداش تھا میں نے نا جانے کتنے خوبصورت تصور اپنے دماغ میں قائم کر لئے تھے کچھ دن تو ایسے بھی آئے تھے کہ میں اسی کے متعلق سوچتا رہا پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اپنی خوشیوں اور ارمانوں کا خون خاموشی سے برداشت کر لیتا اب تو یہ بات اور بھی ناممکن تھی کیونکہ انکا میری مدد کو تیار تھی انکا پوری سرار قوتوں کی مالک وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرا جذبہ رکابت بڑھتا گیا اگر مجھے انکا سے وعدہ خلافی اور بد اہدی کا خیال نہ ہوتا تب بھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ نوجوان میرے خوابوں کی ملکہ نرگس کو مجھ سے چھین لے جانے کے درپیہ ہے میں اسے کسی قیمتور برداشت نہیں کر سکتا تھا میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نوجوان کو ضرور ٹھکانے لگا دوں گا نرگس اس فہانی نے نوجوان کی موجودگی میں بھی دو تین بار کانکھیوں سے میری طرف دیکھا تھا وہ غالباً اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے بھیزاری کے تاثرات کے ذریعے مجھے یہ بابر کرانا چاہتی تھی کہ نوجوان اس کے لئے بن بھلائے مہمان کیسی حیثیت رکھتا ہے میں نے اس کی نظروں سے بھی یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ محض میری خاطر اب تک وہاں بیٹھی ہے ورنہ نوجوان کی موجودگی سے دل برداشتہ ہو کر کبکی اٹھ چکی ہوتی میں ان باتوں کو محسوس کر لینے کے بعد اسی ادھیڑ بون میں لگا ہوا تھا کہ کس وقت مجھے موقع ملے اور میں اپنے دشمن کو ٹھکانے لگاؤں میں نے اسے ماننے کے لئے مناسب وقت اور موقع کا جائزہ لینا شروع کر دیا شام کا دھند لگا گہرا ہونے لگا تو میں نے نرگس کو بینج سے اٹھتے دیکھا اس نے آخری بار مجھے تھکی تھکی نظروں سے دیکھا پھر واپسی کے لئے چل پڑی نوجوان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا ان دونوں کے آگے بڑھتے ہی میں جھپٹ کر کھڑا ہوا اور قدم بڑھاتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا میرے دل کی دھڑکنیں ہر لحظہ تیز ہوتی جا رہی تھی مجھے ایسے موقع کی تلاش تھی جب میں نوجوان کو کسی تنہا مقام پر پکڑ سکتا مجھے یہ موقع جلد ہی میسر آ گیا نرگس اس وقت ایسے راستے سے گزر رہی تھی جس کے دونوں طرف لیمو کی قاد آدم بار موجود تھی ان باروں کی اقب میں خوبصورت لون تھا جہاں اس وقت بھی اکا دکا جوڑے چہل قدمی میں مصروف تھے اپنے دشمن کو پچھار ڈالنے کے لیے میرے واسطے یہ بہترین موقع تھا چنانچہ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی میرے دل میں بار بار ایک خیال اُبھر رہا تھا کہ میں جلد از جلد نوجوان کو ٹھکانے لگا دوں میرے اوپر خون سوار تھا سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے ہوش و ہواس میں نہیں تھا نوجوان اور میرے درمیان اب با مشکل دس قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا جب بائیں جانب نرگس کی کسی سہیلی نے اس کو آواز دی میں یک لخت ٹھٹک کر رہ گیا نرگس کے ساتھ میرا رکیب بھی اس آواز کو سن رہا تھا اس کے چہرے پر سنجیدگی تاری ہو چکی تھی شاید اس لیے کہ وہ نرگس سے الہدگی نہیں چاہتا تھا لیکن نرگس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے اس نے پلٹ کر نوجوان سے کچھ کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی قدرت نے میرے لیے اب مزید آسانی پیدا کر دی تھی نرگس کی موجودگی میں اگر نوجوان کو قتل کیا جاتا تو این ممکن تھا کہ وہ مجھے قاتل اور مجرم سمجھ کر مجھ سے متنفر ہو جاتی لیکن اب میرے لیے راستہ بلکل صاف تھا روش پر جہاں میں کھڑا تھا میرے اور میرے رکیب کے سوا دور دور تک کوئی اور موجود نہ تھا نرگس جب تک نظروں سے اوجلنا ہو گئی میرا رکیب اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتا رہا پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھا میرا جی چاہا کہ میں لپا کر پوشت سے اس کی گردن پر حملہ کر دوں مان مجھے خیال آیا کہ یہاں اس موقع پر یہ خطرناک قدم اٹھانا کسی اعتبار سے مفید نہ ہوگا بہتر ہوگا کہ نوجوان کا گھر تک پیچھا کیا جائے اور مناسی موقع پر اسے قتل کر دیا جائے جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے انکا کے پنجوں کی جبھن اپنے سر پر محسوس کی وہ مجتری معلوم ہوتی تھی میں نے اپنی بیچارگی ظاہر کرنا چاہی تو انکا کے نوکیلے پنجوں کی گریفت اور مضبوط ہو گئی چنانچہ مجھے مجبوراً اسی وقت اس نوجوان کو قتل کرنے پر خود کو آمادہ کرنا پڑا پھر بھی میں اسے تاریکی میں ماننا چاہتا تھا تاریکی ہو چلی تھی اور پیچھا کرتے کرتے ایک ایسا سنسان گوشہ مجھے ہاتھ آ ہی گیا تھا میں نے برک رفتاری سے اس کی گردن پر پشت سے بھرپور حملہ کر دیا حملہ چونکہ اس کے لئے قطعی غیر متوقع اور بھرپور تھا اس لئے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور تیورا کر نیچے گر گیا میرے سر پر خون سوار تھا قبل اس کے کہ وہ کسی دفاعی کاروائی کے لئے خود کو تیار کرتا میں نے جوتے کی نوک سے ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر پر ماری اور اس کی چھاتی پر سوار ہو کر اس کی گردن کو پوری قوت سے دوانے لگا میرے ہاتھ کی گریفت بے حد مضبوط تھی اس لئے وہ چھٹکارا نہ پاسکا میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی انگلیوں کے حلکے کو تنگ کرتا جلا گیا پھر میں اس وقت چونکا جب نوجوان کی آنکھیں اپنے حلکوں سے اُبل کر بھیانک حد تک باہر نکل آئیں اور اس کے جسم میں معمولی سی حرکت بھی باقی نہ رہی یہ سب منٹوں میں ہو گیا زندگی میں یہ پہلا سنگین جرم تھا جو میرے ہاتھوں سرزد ہوا تھا اس خیال سے کہ کہیں میں دھرنا لیا جاؤں اور کوئی مجھے اس لاش کے قریب دیکھنا لے میں تیزی سے نوجوان کے قریب سے ہٹا اور قریب تھا کہ بخلاہٹ میں بھاگ کھڑا ہوتا کہ میرے کانوں میں انکہ کی پورسرار سرگوشی اُبھری ڈرو مت جمیل تم تو بڑے دلیر اور میری توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوئے میں اس پورسرار وجود کو دیکھ تو نہ سکتا تھا لیکن محسوس ضرور کر رہا تھا کہ میرے اقدامیں قتلنے اسے روحانی خوشی بکشی ہے وہ اس وقت میرے سر پر کھڑی جھوم رہی تھی قبل اس کے کہ میں انکہ کی بات کا جواب دیتا اس نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا سنو جمیل میرا وجود اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جب میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد انسانی خون پیتی رہوں اب تم فوراں بھاگ جاؤ اب ہی اسی وقت میں مبھوت کھڑا تھا کیا واقعی میں کسی کو قتل کر سکتا تھا یہ خیال ہی میرے ہوش و ہواس گم کیے دیتا تھا اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی ننی منی لج لجی سی شہ میرے سر پر رنگتی ہوئی نیچے اتر گئی ہو پھر میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی جانور کسی شہ کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہو مان میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ ان کا نوجوان کے خون سے سہراب ہو رہی ہے اس نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے وجود کو بھرکرا رکھنے کے لیے اسے وقتن فوقتن انسانی خون کی ضرورت پیش آتی ہے میرا دل چاہا کہ ایک بار نظر گھما کر اس لاش کو دیکھ لوں جو جھاڑیوں کے قریب پڑی تھی لیکن میں اس کی حمد نہ کر سکا لمبے لمبے ڈک بھرتا چھپتا چھپاتا ہوا تیزی سے پارک سے باہر آیا اور ایک گزرتے ہوئی ٹیکسی کو روک کر اس میں ویٹھ گیا میں نے ٹیکسی والی سے کیا کہا مجھے یاد نہیں صرف اتنا یاد ہے کہ پسینے سے میری پیشانی ارکالو تھی اور میں ہزیان بک رہا تھا دس منٹ بعد میں نے خود کو ایک بار میں بیٹھا ہوا پایا میں جلدی جلدی انگریزی شراب کے بڑے بڑے گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا بار میں میرے علاوہ اور بھی بہت ساری عورتیں اور مرد موجود تھے لیکن مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا میں تو صرف اس تصور سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ میں نے ایک انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے خود کو شراب میں ڈبو دینا چاہتا تھا کافی شراب پی جانے کے بعد میں جھومتا ہوا اپنی میل سے اٹھا کاؤنٹر پر جا کر میں نے بھی لدا کیا اور لڑ کھڑاتا ہوا باہر آ گیا اب میرا ذہن اس خوف سے آزاد تھا کہ میں قاتل ہوں اور جو جرم مجھ سے سرزد ہو چکا ہے اس کی سزا میرے لیے پھانسی کا پھندہ بھی ثابت ہو سکتی ہے شراب پوری طرح میری احسابی کمزوری پر غالب آ چکی تھی میرا سر ہلکا اور میرے احساب پرسکون ہو گئے تھے رات کا کھانا میں نے حسبے معمول اسی ہوتل میں کھایا جہاں کے بیرے اور دیگر ملازمین لمبی لمبی ٹپ ملنے کی وجہ سے مجھ سے اچھی طرح واقف تھے کھانے سے فراغت پا کر میں رات گئے تک ادھر ادھر گھومتا رہا شراب کا نشہ جب تک میرے احساب پر حاوی رہا مجھے متلک کوئی فکر نہ ہوئی لیکن جب نشہ کی کیفیت کم ہوئی تو میں نے بڑی سنجیدگی سے انکا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا میں نے کیا کر دیا قتل کر دیا میں نے مجھے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ دوسرا اتفاق تھا جب انکا نے مجھے کسی کے خلاف جارہانہ کاروائی پر اکسایا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا ظاہر ہے انکا کی بدولت میرے حالات سمرے تھے لیکن میں چونکہ تبن نرم دل واقعہ ہوا ہوں اس لئے دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے میرے بس کی بات نہ تھی ان تمام باتوں سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ میں انکا سے کسی طرح چھٹکارہ حاصل کر لیتا انکا کا خیال آیا تو میں نے غیر اختیاری طور پر انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں کو کریدا مجھے یاد آیا انکا تو ایک ایسے نادیدہ اور پوری سرار وجود کا نام ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے دیکھا نہیں جا سکتا بہرحال میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھی اس کی صرف دو وجوہ ممکن تھی یا تو انکا ابھی تک میرے رکیب کا خون پینے میں مصروف تھی یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے میرے بجائے اب کسی اور کے سر کو اپنا مسکن منا لیا ہو اب انکا کی ادم موجودگی میں میرا ذہن تیزی سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات پر گوھر کر رہا تھا میں نے جگہ اور موقع محل کی پرواہ کیے بغیر بیوکوفوں اور پاگلوں کی طرح ایک شخص کو قتل کر دیا تھا چنانچہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا میرا دل ڈوبنے لگتا اب کیا ہوگا اے خدا مجھے اس عذاب سے بچا گھر واپس آ کر جب میں سونے کے ارادے سے لیٹا تو نیند کوسوں دور تھی اس وقت انکا میرے سر پر موجود نہیں تھی میں دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگنے لگا کہ انکا اب دوبارہ میرے سر کا رکھنا کرے جہاں تک اقدام قتل کا تعلق تھا تو میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا انکا نے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری کوتیں سلب کر لی تھی میں نے تیع کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں چپچاپ شہر چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاؤں گا اور نئے سیرے سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں گا خواہ اس کے لیے مجھے دوبارہ کلرکی ہی کیوں نہ کرنی پڑے یہ خیال میرے ذہن میں پختہ ہو گیا میں نے اٹھ کر بطی بھجھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگا رات مجھے کس وقت دیند آئی مجھے کچھ یاد نہیں لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے جس بات کو محسوس کیا وہ انکا کا وجود تھا وہ رات ہی میں کسی وقت میرے سر پر دوبارہ آ چکی تھی اور اب بڑے آرام سے میرے سر پر مہوے خواب تھی اس کے مدھم مدھم خراتوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی میں محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے نازوک ہاتھوں کو تکیہ کے طور پر استعمال کر رکھا تھا میں نے اپنے ذہن میں اس کی شکل و صورت کے متعلق جو تصور قائم کیا تھا اس کے مطابق مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شکم سیری کے بعد اس کے حسن میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے وہ اب گداز محسوس ہو رہی تھی مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی بے انتہا خوبصورت عورت کے روپ میں ہے اس کے گالوں کی سرخی کندن کے مانند دھمک رہی ہے میں نے اس کے تراشیدہ لبوں پر بڑی آسودہ مسکراہت کا تصور اپنے ذہن میں اُبھرتے ہوئے پایا ان کا کی موجودگی کو محسوس کر کے میں بری طرح جھلا گیا لیکن یہ جھلاہت بے سود تھی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اٹھ کر جلدی سے اپنا رکھتے سفر باندوں اور قبل اس کے کہ ان کا خوابے خرگوش سے بیدار ہو اسٹیشن پہنچ کر ریل میں سوار ہو جاؤں ذہن میں یہ پروگرام مرتب کر کے کسی سواری کو لانے کی گھر سے میں دروازے کی طرف بڑھائی ہی تھا کہ یوں چونک کر رکھ گیا جیسے کسی نے میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں میری پھٹی پھٹی نظریں اس اخبار پر جمع ہوئی تھی جو ہاکر معمول کے مطابق میرے فلیٹ میں پھینک گیا تھا چند ثانیے تک میں اپنی جگہ ساکیت و جامت کھڑا اس سرکی کو خوف زدہ نظروں سے گھورتا رہا پھر میں نے آگے بڑھ کر دھڑکتے دل سے اخبار اٹھایا اور اس خبر کو پڑھنے لگا جس نے مجھے سر تاپا لرزہ براندم کر دیا تھا جون جون میں خبر پڑھتا جا رہا تھا میرے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا دل کی حرکت ہر لحظہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی میں نے بامشکل تمام پوری خبر کو پڑھا پھر سر پکڑ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اخبار کی وہ خبر اسی نوجوان کے متعلق تھی جسے میں نے گزشتہ شام پارکس انسان گوشے میں ان کا کہ اسانے پر جان سے مار ڈالا تھا اخبار نے اگر صرف قتل کی کوئی سیدھی سادھی کہانی سنائی ہوتی تو شاید میں اس قدر نہ گھبراتا لیکن قتل کی اس واردات کو جو حیرت انگیز اور پوری سر رنگ دیا گیا تھا اس نے مجھے ذہنی خلف اشار میں مبتلا کر دیا تھا اخبار نے اپنے نامانگار اور دیگر اینی شاہدوں کے حوالے سے لکھا تھا کہ گزشتہ شام سیول لائنز کے علاقے میں تفریحی پارک سے جو لاش ملی ہے وہ شہر کے مشہور تاجر مسٹر اسفہانی کے ہونے والے داماد مسٹر جمشید کی ثابت ہوئی لاش کی شناکت کرنے میں جو دشواری پیش آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مقتول کے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی باقی نہ بچا تھا جس کے باعث جلد پر بے شمار شکنے نمودار ہو گئی تھی چہرے پر موجود جھوریوں نے مقتول کے خد و خال کو اس حد تک تبدیل کر دیا تھا کہ اس کی شناکت بمشکل اس کے جسم پر موجود لباس سے کی جا سکی نرگس اسفہانی کو جب اس زمن میں ٹٹولا گیا تو اس نے یہی کہا کہ مسٹر جمشید کچھ دیر پہلے تک اسی کے ساتھ تھے اور بلکل تندرست حالت میں تھی مس اسفہانی کو جب لاش کی شناکت کے لیے بلایا گیا تو پہلی نظر میں وہ بھی مقتول کو شناکت نہ کر سکی پولیس کے ماہرین ابھی تک کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچ سکے لیکن انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مسٹر جمشید کی موت میں کسی غیر معمولی شخص کا ہاتھ ضرور شامل ہے جس نے مقتول کے جسم کا سارا کون پی لیا ہے اس خیال کا سبب وہ باریک باریک نشان تھے جو مقتول کی گردن پر ہر دو جانب پائے گئے تھے آخر میں نامہ نگار نے تحریر کیا تھا کہ پولیس بڑی سرگرمی سے مسٹر جمشید کے قاتل کی تلاش میں ہے اور انقریب حیرت انگیز واقعات معلوم ہونی کی توقع ہے میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا مجھے یقین تھا کہ اخبار نے جمشید کے سلسلے میں جس خونہ شام کا تذکرہ کیا ہے وہ یقینا انکا کی ذات ہوگی جو اس وقت بھی میرے سر پر مہوے خواب تھی اور ہلکے ہلکے خراتے لے رہی تھی انکا نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اپنے پوریسار وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے انسانی خون کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ ایک ننہ سے وجود ہونے کے باوجود کسی انسان کے جسم کا سارا خون پی جاتی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی سوائے اس کے کے خاموشی سے ان حیرت انگیز واقعات کو جون قطعوں قبول کر لیا جائے میں خاصی دیر تک انکا کے بارے میں سوچتا رہا آپ یقین کریں کہ اس خبر کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں اب اس بات کا متعلق خوف نہیں تھا کہ پولیس کے قارندے کسی لمحے دندن آتے ہوئے میرے فلیٹ میں داخل ہوں گے اور مجھے اقدام قتل کے جرم میں ہتھکڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ایک سنگین اور بھیانک جرم کے ارتکاب کے عوض مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا میرا ذہن ان خیالات سے یک سراری تھا بلکہ اس کے بارکس میں اس وقت صرف اور صرف انکا کے پوریسرار اور ہولناک وجود کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میرے لئے پھانسی کے پھندے سے زیادہ خوفناک بنی ہوئی تھی میں انکا سے یہ اہد کر چکا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی نوازشوں کے بدلے میں جو کچھ کہے گی میں اس پر بلا کسی چونچ رانکے عمل کروں گا اس اہد کا پہلا ہی حادثہ میرے لئے اس قدر دہشتناک تھا کہ میں آئندہ کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا اگر حقیقتاً انسانی خون انکا کی غزہ تھی تو مجھے اس کے لئے قتل و غارتگری کا یہ سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا انکار کی صورت میں کیا عجب تھا کہ ان کا جو اخباری اطلاع کے مطابق خونہ شام بھی ثابت ہو چکی تھی اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر میرے ہی وجود کو ختم کر دیتی ابھی میں انہی خیالات میں الجا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر یوں چونک پڑا جیسے بے خیالی میں میرا پاؤں کسی زہریلے ناک کے پھن پر پڑ گیا ہو دروازے پر جم کر رہ گئی باہر کون ہو سکتا ہے میرے دل کی دھڑکنوں سے ایک سوال اُبھرا آنے والے حالات کے تصور ہی نے میرے احساب کو جھنجوڑ کر شل کر دیا تھا اور ان کا وہ ابھی تک کسی ماسوم اور شیرخوار بچی کی طرح جسے پیٹ بھر دودھ مل گیا ہو مہوے خواب تھی غصے کی کیفیت میں مجھے یہی سوجی کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا لیکن یہ حرکت بھی سود من ثابت نہ ہوئی ان کا پر متعلق کوئی اثر نہ ہوا وہ بدستور اپنے حلقوں سے مدھم مدھم خراتوں کی آواز نشر کر رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے فلیٹ سے باہر جانے کا ایک ہی دروازہ تھا جس پر کوئی موجود تھا اگر باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو میں یقیناً فرار کے بارے میں سوچتا مگر اب بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی اور چٹکنی کھول دی مجھے یقین تھا کہ فلیٹ کے باہر پولیس والے ہتھ کڑیاں لیے موجود ہوں گے لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا دروازہ کھلتے ہی ایک برکہ پوش خاتون جھپٹ کر اندر داخل ہوئی اور کامتی ہوئی آواز میں بولی جمیل صاحب دروازہ بند کر دیجئے آنے والی خاتون کا چہرہ چونکہ نکاب میں تھا اس لیے میں اسے شناکت نہ کر سکا کچھ سوچ کر میں نے دروازے کی چٹکنی لگا دی اور پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نرگیس اس فہانی کا چہرہ سیاہ برکہ سے یوں جھانک رہا تھا جیسے چودویں کا چاند سیاہ گھٹاؤں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو نرگیس کو اپنے فلیٹ میں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور گھبراہٹ بھی میں ابھی تک یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ میرے پاس کس مقصد سے آئی ہے اور اسے میری رہائش کا پتہ کیوں کر ہوا نرگیس سے میری باقاعدہ باتچیت آج تک نہیں ہوئی تھی صرف نظروں سے سلام و پیام کا سلسلہ جاری تھا ہاں مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کی ترسیل نظروں ہی نظروں میں اس پر کر دی ہے اور خود میں نے اس کے مصبت ردیعمل کے متعلق بھی محسوس کیا تھا لیکن نرگیس نے اتنا کچھ محسوس کر لیا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری کیفیت اس وقت عجیب تھی وہ نرگیس میرے سامنی تھی جس کے لیے میں اپنی زندگی قربان کر سکتا تھا اور جو میرے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی تھی مگر وہ کیسے آگئی میں ان سوالات پر گوھر کر ہی رہا تھا کہ نرگیس نے چہرے سے نکاب ہٹایا اور اپنی تجسس بھری نظریں میرے چہرے پر جماتے ہوئے بھولی جمیل صاحب خدا کے لیے آپ اس یہیر کو چھوڑ کر جتنی جلدی ممکن ہو سکے کسی دوسری جگہ چلے جائیے کیوں میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا پولیس نرگیس تھوک نکلتے ہوئے بولی اگر پولیس کو پتا چل گیا کہ کل آپ بھی پارک میں موجود تھے تو لیکن میں نے میں جانتی ہوں کہ جمشید پوریسرار حالات کا شکار ہوا ہے لیکن پولیس مفت میں آپ کو ضرور الچانے کی کوشش کرے گی آپ کچھ دنوں کے لیے ہٹ جائیں یہاں سے یقین کیجئے حالات سازگار ہوتے ہی میں آپ کو مطلع کر دوں گی میں انتہائی نازک صورتحال میں آپ کے پاس آئی ہوں لہٰذا اس وقت ہمیں رسمی تکلفات کی وجہ کھل کر بات کرنی چاہیے مجھے آپ کے متعلق سب کچھ معلوم ہے میں نے سب کچھ محسوس کیا ہے اور انہی احساسات کی وجہ سے میں اتنا خطرہ مول لے کر آپ کے پاس آئی ہوں نرگیس نے بڑی اپنائیت سے کہا نرگیس میں اس کی اچانک آمد سے حواس باغتا ہو گیا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آمد پر کیا جملے ادا کروں اس وقت میرا ذہن متضاد کیفیات کا حامل تھا میں نے فلمی ہیرو کے انداز میں کہا اگر پھانسی کا بھندہ میرا مقدر بن چکا ہے تو پھر اس یہر سے دور چلے جانے سے بھی کچھ نہ ہوگا جمیل صاحب نرگیس نے جذباتی لہجے میں جواب دیا آپ مجھے دور کا کوئی فرد نہ سمجھئے یقین کیجئے جب تک میں زندہ ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی آپ اندازہ کیجئے کہ میں اس وقت کن مشکلات سے آپ تک پہنچی ہوں سچ میں خوشی سے بولا میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ کہنے ہی پا رہا تھا وقت ضائع مت کیجئے جمیل صاحب آپ کو پہلی گاڑی سے کہیں اور چلا جانا چاہیے ایک شرط پر میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں مجھے اعتراف ہے میرا یہ سوال غیر متوقع تھا مگر نرگیس کے اس بےپنا جذبے کو دیکھ کر میرے موہ سے بےختیا نکل گیا نرگیس میرا سوال سن کر خاموش ہو گئی لوہے کو تپتہ دیکھ کر میں نے اس موقع کو گنیمت چانا اور کسی سچے اور دیوانے عاشق کی طرح نرگیس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کے بغیر میری زندگی بیکار ہے اور یہ کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوئی تو میں بھی شہر نہیں چھوڑوں گا خواہ حالات میرے حق میں کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ثابت ہوں میں نے اسے ان راتوں کا حوالہ دیا جو میں نے اس کی یاد میں گزاری تھی میں نے اپنے اشتیاق کو اس دراب کا کھل کر اظہار کیا اور میرے اس اظہار پرشوک اور بروقت جسارت کا خاطر خواہ اثر ہوا نرگیس کچھ دیر تک خاموش کھڑی میرے چہرے کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی پھر اس نے میری طرح تکلفات سے کام نہ لیا اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے وہ مجھ سے آ ملے گی اور پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے باتوں باتوں میں میں نے نرگیس سے یہ بھی دریافت کر لیا کہ کہیں وہ جمشید کے سلسلے میں مجھ پر شبہ تو نہیں کر رہی جواب میں جب اس نے مجھے قسم کھا کر یقین دلایا کہ اسے میری بے گناہی کا یقین ہے اور کاتل کوئی دوسری ہی شیطانی قوت ہے تو میرا دل ہلکا ہو گیا میں سچ مچ یہ محسوس کرنے لگا جیسے جمشید کو میں نے نہیں بلکہ کسی اور نے مارا ہے نرگیس کچھ دیر تک بیٹھی مجھے حالات کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتی رہی وہ بہت جلد میرے قریب آگئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں چلتے چلتے اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور مجھے دلاسہ دیتے ہوئے واپس چلی گئی حالات نے جو نیا رخ اختیار کیا تھا وہ سو فیصد میرے حق میں تھا نرگیس کی باتوں سے مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت متاثر ہے اور میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی چنانچہ اس کے جاتے ہی میں بھی لپکتا ہوا نیچے اترا ایک ٹیکسی لے پھر جلدی جلدی اپنا سامان ٹیکسی پر لات کر سٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا سٹیشن پہنچ کر میں نے گاڑیوں کے بارے میں دریافت کیا پھر بمبئی کا ایک سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ خریدا اور پہلی گاڑی پکڑ کر اپنی نئی منزل کی طرف چل پڑا اس تمام عرصے میں ان کا کے خراتے برابر میری قوت سمات سے ٹکراتے رہے وہ بدستور میرے سر پر لیٹی خوابے خرگوش میں محف تھی مجھے خوشی تھی کہ وہ سو رہی ہے پر نہ جاگنے کی صورت میں ممکن تھا کہ وہ مجھے باہر جانے سے منع کر دیتی جیسا کہ ایک بار پہلے ہو چکا تھا دو تین سٹیشن گزر جانے کے بعد میں نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا جیسے اب میں تمام خطرات اور پولیس کی دسترس سے باہر نکل آیا ہوں سیٹ پر بستر لگا کر میں نے اپنا سوٹ تبدیل کیا اور ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر اپنے نشست پر نیم دراز ہو کر ایک فلمی رسالے کی ورگ کردانی کرنے لگا جو میں نے روانگی کے وقت سٹیشن سے کریدا تھا رسالے کے مطالعے میں مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے انکا کو اپنے سر پر کسمی ساتھے ہوئے محسوس کیا وہ بیدار ہو رہی تھی ایک دو بار اس نے کروٹ بدلی پھر چت لیٹ کر دو چار لمبی لمبی جمائیاں لی اور اس کے بعد ایک طویل انگرائی لے کر اٹھ بیٹھی میں اس کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا وہ جلدی جلدی اپنی پلکیں چھپکا رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کے پتلے پتلے تراشیدہ ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہت اُبھری ہو دوسرے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی میرے کان کے قریب آگئی اور رازدارانہ انداز میں بولی کہیے جمیل صاحب مزاج کیسے ہیں کہاں جا رہی ہیں جہنم میں میں نے ڈبے کے واحد مسافر کو کانکھیوں سے گھورتے ہوئے دبی زبان میں جھلا کر کہا اس قدر اشتیال کی کیا بات ہے احمق جو ہوں میں تل ملا کر بولا مجھے تو اظہار محبت کے طور پر رکس کرنا چاہیے کہ تم نے میرے لئے پھانسی کا پھندہ فراہم کر دیا ہے ارے انکا نے مسکرا کر بڑی بے پروائی سے کہا تم اس واقعے سے برہم اور خوفتدہ ہو مجھے انکا کی بے پروائی اور اس کی یہ ادا اس وقت بے حد زہر لگی اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ حالات سے بے خبر ہو میں نے دبی دبی آواز میں اسی اخبار میں شائع ہونے والی خبر سنا ڈالی پوری کہانی سن لینے کے بعد انکا نے مجھے شوق لہجے میں مخاطب کیا جمیل صاحب آپ میرا احسان ماننے کی بجائے مجھ پر خفا ہو رہی ہیں آپ بڑے احسان فراموش ہیں جی میں نے خون کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا احسان آپ نے یہ احسان کیا کم کیا ہے کہ مجھ سے ایک بے گناہ کا قتل کرا دیا نرگس اسفہانی نرگس نے مانیخیز لہجے میں جواب دیا تم بھول رہے ہو تمہیں پرسرار کوتوں پر یقین نہیں کیا یہ میرے ہی پیدا کردہ حالات کا کرشمہ نہیں کہ نرگس خود تم سے آ کر ملی اس نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلایا اور اب تمہاری خاطر اپنا سب کو شوڑ دینے پر بھی آمادہ ہو گئی ہے جمشید کا کانٹا بھی میری وجہ سے درمیان سے نکل گیا میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے نرگس کی آمد اور ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا کیسے علم ہو گیا جبکہ وہ خراتے لے کر سو رہی تھی جمیل تم بمبئی چل رہے ہو نا ہاں میں نے اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے کہا بمبئی واقعی حسین جگہ ہے انکا خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی وہاں ہم دونوں کی آسائش کے بہتر مواقع موجود ہیں اب تمہیں بڑا آدمی بنانا پڑے گا سیٹ جمیل بمبئی آئے مجھے دس روز ہو چکے تھے کسی نئے شہر میں کسی نووارد کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کا خیال مجھے بھی لاہق تھا روانگی کے وقت میرے پاس کل دو ہزار اور کچھ روپے تھے چنانچہ بمبئی کے سٹیشن سے اتر کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا تاج ہوتل پہنچا جو شہر کا سب سے بڑا ہوتل تصور کیا جاتا ہے تین روز تک میں نے تاج میں قیام کیا چوتھے روز ان کا کے مشورے پر پونہ گیا جو ہندوستان میں ریس کا سب سے بڑا مرکز ہے میرے پاس اس وقت وہ مشکل سات آٹھ سو روپے تھے ظاہری رکھ رکھاؤ اور تھاٹ پارٹ کی خاطر میں نے تین روز کے اندر بارہ تیرہ سو روپے پانی کی طرح بھا دیئے تھے مجھے کوا امید تھی کہ جب تک ان کا کا وجود میرے سر پر موجود ہے مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی چنانچہ پونہ پہنچ کر میں نے ریس کے اندر ایک دن میں ہزاروں بنا لیے ان کا کے بتائے ہوئے گھوڑوں نے مجھے ایک ہی دن میں مالدار بنا دیا ریس ختم ہوئی تو میں واپس بمبئی آ گیا وہ رات میں نے تاج ہی میں گزاری دوسرے دن ان کا نے مجھے مشورہ دیا کہ اب مجھے اپنے لیے کسی خوبصورت بنگلے کا بندباس کر لینا چاہیے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں ان کا کا یہ مشورہ میری خواہشات کے این مطابق تھا میں نے دو چار دلالوں سے رابطہ کیا اور اسی روز باندرہ کے علاقے میں ایک خوبصورت بنگلے کا سودہ کر کے اس کے دام چکا دیئے اور اگلے دن نئے بنگلے میں منتقل ہو گیا ایک مہینے کے اندر اندر میرے پاس ان کا کے دیے ہوئے مشوروں سے اتنی دولت آ گئی اور بنگلے کو اچھے سازو سامان سے بھی آراستہ کر ڈالا اب میں یقینا جمیل احمد خان سے آسودہ حال سیٹھ جمیل بن چکا تھا ریس کے علاوہ میں نے سٹھا کھیلنا بھی شروع کر دیا بڑے بڑے ہوتلوں میں جا کر جوا کھیلنا تو میرا محبوب مشکلہ بن گیا غرض یہ کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا قسمت کے وارے نیارے ہو جاتی تھی کچھ دن کے اندر اندر میرا بینک بیلنس ایک لاکھ تک جا پہنچا لیکن یہ ساری رقم میں نے بینک میں نہیں رکھی انکا کے مشورے پر میں نے متعدد بینکوں میں اکاؤنٹ کھولیے تھے جتنے روپے میری جیب میں آتے جا رہے تھے میری حوص بڑھتی جا رہی تھی میں بہت جلد امیرو کبیر آدمی بننا چاہتا تھا چنانچہ میں نے اب انکا کی خوش آمد کچھ زیادہ کر دی تھی عجیب بات یہ تھی کہ جس قدر میری خوش آمد بڑھتی انکا کی شوقی اور بے اتنائیوں کا سلسلہ بڑھتا وہ مجھے ریس کے گھڑوں کا بتانے میں پھر بخل کرنے لگی اب تک میں نے جو رقم حاصل کی تھی اس سے میرے دن بدل گئے تھے میں اپنے تمام چھپے ہوئے شوق پورے کر رہا تھا روپے کی بے تحاشہ آمد سے میری حالت دیوانوں کیسی ہو گئی تھی مجھے اب ہر دن نیا دن اور ہر رات نئی رات معلوم ہوتی میں نت نئی چیزیں خریدتا اور انوکھے شوق پورے کرتا مجھ میں خود نمائی بھی بے حد آگئی تھی میری ہر رات ایش و نشات کے ماحول میں بسر ہوتی حسین لڑکیاں میرے قریب آنے لگیں اور میری راتوں نے مجھے زندگی کے ایک نئے تصور سے آشنا کیا اب میں تھا اور سرمستیاں تھی میں تھا اور لذتیں تھی کچھ دنوں کے بعد انکا کے مشورے پر میں نے اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ذاتی دفتر بھی قائم کر لیا تھا جہاں میرے دس بارہ ملازم ہر وقت چاکو چوبند رہتے کاروبار کی آڑ میں نے محض اس لیے لی تھی کہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے ورنہ ذاتی طور پر مجھے اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کا سارا کام ایک اماندار مینجر کرتا تھا مجھے اپنے دوسرے مشاگل سے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں دفتر جا کر فائلوں میں اپنا سر کھپاتا نئے ہنگاموں میں علج کر میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک قتل بھی کر چکا ہوں اگر مجھے اب کسی کی فکر تھی تو وہ نرگیس اسفہانی کی ذات تھی بمبئی پہنچ کر میں نے اسے اپنے پتے سے آگاہ کر دیا تھا میرے آنے کے دس روز بعد مجھے نرگیس کی طرف سے دو خطوط مل چکے تھے ان دونوں خطوط میں اس نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا اور مجھے یقین دلایا تھا کہ کچھ دنوں میں وہ میرے پاس بمبئی آ جائے گی ایک بار میں نے فون پر نرگیس سے گفتگو بھی کی وہ میرے کاروبار کی ترقی کا سن کر بہت زیادہ مسرور ہوئی جمشید کے سلسلے میں اس نے یہی بتایا تھا کہ پولیس ابھی تک پوریسرار قاتل کو تلاش نہیں کر سکی اور نہ ہی اس کے امکانات پائے جاتی ہیں یہ خبر سن کر میں نے اتبینان کا سانس لیا بمبئی جسے ہندوستان کا پیرس کہا جاتا ہے میری ہنگامہ خیز زندگی کے لیے انتہائی موضوع جگہ تھی انکا کے پوریسرار وجود نے مجھے جلد ہی فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا میرے تمام جذبے مر چکے تھے ہاں مجھے نرگیس یاد آتی تھی اور بہت یاد آتی تھی بہت سی لڑکیوں کی موجودگی کے باوجود بھی میں نرگیس کے حسین خیالوں کو دل سے نہ نکال سکا اب صرف ایک ہی ارمان باقی رہ گیا تھا کہ نرگیس کو حاصل کیا جائے بہت تھوڑے عرصے میں میں سیٹ جمیل بن چکا تھا اور عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا بمبئی کے بڑے بڑے سیٹ میرے بہترین دوست بن چکے تھے عالی افسران سے شناسہ ہی پیدا ہو چلی تھی فلمی دنیا کے بے شمار فنکار بھی میرے شناسہ ہو گئے تھے میں رفتہ رفتہ باعثر آدمی بنتا جا رہا تھا دن یوں ہی گزرتے رہے نرگیس اسفہانی اور میرے درمیان خطو کتابت بدستور جاری تھا لیکن ابھی تک اس نے اپنے آنے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں لکھی تھی نرگیس اسفہانی کے خطوط مجھے ہی جان میں مفتلا کر دیتے حالکہ اب اس کی مجھے اتنی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ہر روز ایک نئی نرگیس اسفہانی میرے اشاروں کی منتظر رہتی تھی اس روز بھی جب شام کو میں چوپارٹی کی سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو کملہ نامی ایک مراہٹی لڑکی میرے ہمراہ تھی وہ بڑی خوبصورت اور ٹھوس جسم کی مالک تھی اس کے چہرے پر ہلکی سی معصومیت تھی میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ میرے قبضے میں آ جائے گی وہ بمبئی کی حسین و جمیل لڑکیوں میں سے ایک تھی لیکن جب میں نے اسے اپنی طرف راگب کرنے کے لیے دو چار آزمائے ہوئے گر اسنوال کیے تو وہ پکے ہوئے عام کی طرح میری جھولی میں آگری اور اب میں اسے اپنے ساتھ لیے اپنے بنگلے کی طرف جا رہا تھا راستے میں میں نے کملہ کو بیش قیمت تحائف خرید کر زیرے بار احسان کر دیا تھا جب کملہ نے مجھ سے بازار میں گاڑی روکنے کو کہا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی شوقین مزاج لڑکی ہے جسے تحفے تحائف کا زیادہ شوق ہے میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور کملہ کو ساتھ لیے ایک دکان میں داخل ہو گیا جمیل تم جانتے ہو کہ یہ لڑکی کون ہے اسی وقت انکا نے میرے کان میں سرگوشی کی مجھے معلوم تھا کہ انکا کی آواز میرے سیوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا لیکن جواب دینے کی صورت میں میری آواز کملہ کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنا مفہوم ظاہر کر دیا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں بتاتی ہوں تم ذرا ہوشیہ رہنا یہ بڑی چالاک اور خطرناک لڑکی ہے انکا مجھے اس کے بارے میں بتانے لگی اس کے باپ کا نام لالا موتی رام ہے تم نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا کملہ اسی کی لڑکی ہے جو بیجا لاد پیار اور آزادی سے بگڑ گئی ہے اس کا باپ بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز رہ چکا ہے اب تقریباً معجور ہے شراب پیتا ہے اور متعلیہ کرتا ہے کملہ کا باپ زندگی بھر عوارہ گردی کرتا رہا ہے اصل میں کملہ اس کی ناجائز لڑکی ہے موتی رام اپنے خاندان میں اس راز کے افشاہ ہونے کے در سے کملہ کو مو مانگی رکمیں دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کملہ اپنے باپ سے علیہدہ رہتی ہے ان کا مجھے کملہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی میں اس کی باتیں بھی سنتا جا رہا تھا اور کملہ کو توفے تحائف سے لاد رہا تھا آدھے گھنٹے کے اندر کملہ نے کوئی دو ہزار کی رکم مجھ سے خرچ کرا دی تھی لیکن مجھے اس رکم کے جانے کا کوئی ملال نہ تھا اس سے بڑی بڑی رکمیں تو میں یوں ہی گوا چکا تھا کملہ کو ساتھ لیے میں اپنے بنگلے پر پہنچا تو اتفاق سے اس وقت میرا کوئی ملاقاتی وہاں موجود نہ تھا میں نے کملہ کو اپنی خوابگاہ میں پہنچا دیا پھر باہر آ کر اپنے خاص ملازم کو ہدایت کر دی کہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے ٹال دیا جائے ملازم کو ضروری ہدایت دے کر میں کپڑے تبدیل کرنے کی گھر سے اپنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا لباس تبدیل کر کے میں خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ انکا نے مجھے روک کر کہا جمیل ایک اچھی خبر سنو گے کیا میں نے آہستہ سے پوچھا تمہاری نرگیس اس فہانی دو چار دن کے اندر تمہارے پاس آ جائے گی اچھا مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے تاجب سے سوال کیا انکا جو میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی مسکرا کر بولی اوفو تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں پوری سرار قوت کی مالک ہوں دنیا کی کوئی چیز خوابہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو میری نظروں سے دور نہیں رہتی تم واقعی بہت گریٹ ہو مائی ڈیئر سویٹ انکا میں نے موڑ میں آ کر جواب دیا انکا سے اب میں بہت بے تکلیف ہو گیا تھا جمیل ایک بات پوچھوں انکا نے میرے بالوں میں اپنی نرم نرم انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہنٹوں پر ایک شوخ مسکرہت پھیل رہی ہے جو کچھ پوچھنا ہے ذرا جلدی پوچھ لو تمہیں معلوم ہے کہ کملہ میرا انتظار کر رہی ہے میں نے مسکرہ کر کہا انکا نے میرے سر پر چپت لگائی پھر کوہنیوں کے بال آگے چھک کر بڑی رازداری سے پوچھا تم میری موجودگی میں جو کچھ کرتے ہو اس پر تمہیں شرم نہیں آتی ابھی نہیں پھر کبھی سوچ کر جواب دوں گا میں نے انکا کو ٹالنے کی خاتیر مزاق سے کہا کملہ واقعی بڑی صحت من لڑکی ہے بھرے بھرے جسم کی مالک تندرستو توانہ سرک سرک گال ہیں اس کے انکا نے کہنا شروع کیا تو وہ آپ کو بھی پسند ہے انکا دیوی میں مسکرہ کر بولا ہاں وہ مجھے تمہارے پاس آنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ سرک ہی سرک ہے اس کے اندر تازہ خون ہے گرم کھولتا ہوا خون جس نے اس کے جسم کو جوالہ مکھی بنا دیا ہے بہرحال تم جاؤ وہ تمہاری منتظر ہے میں نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے کہا پھر میں اپنے خوابگاہ کی سم چلا گیا کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کملہ بڑی بے تکلوفی سے گول میں اس کے ساتھ ایک سوفے پر نیم دراز باقاعدہ آبے سرور سے چھیڑ خانی میں مصروف ہے میری جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید اسے کملہ کی یہ بات ناغوار گزرتی لیکن مجھے اس وقت اس کی یہ ادا بہت بھائی ایسی لڑکیاں مجھے پسند تھیں جن کے ہاں کوئی جھجک نہ ہو چنانچہ میں بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کملہ کے پہلوں میں بیٹھ کر میں نوشی میں مصروف ہو گیا ان کا بدستور اپنی کوہنیوں پر چہرہ ٹکائے میرے سر پر اوندھی لیٹی اپنے پاؤں آگے پیچھے ہلا رہی تھی میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کملہ کو دیکھ کر بری طرح مضرب ہے لیکن مجھے اس وقت کچھ ہوشنا تھا کملہ کے حسین اور گداز قرب نے آج مجھے عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی مدھوش کر دیا تھا وقت کی رفتار کے ساتھ میرا جوش اور سرور بڑھتا رہا کملہ ہر اعتبار سے ایک موڈرن لڑکی تھی ہم دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی کملہ میرے ساتھ بہت کھل گئی اتنا کہ اس نے اپنی بے تکلف سہیلیوں کو بھی مجھ سے متعارف کرانے کا وعدہ کر لیا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کملہ یورپ کی بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بھی کسی قدر آگے ہے مجھے یورپیوں لڑکیوں سے ملنے کا اتفاق ہو چکا تھا اس لیے میں یہ بات وسوک سے کہہ سکتا تھا مجھے خوشی تھی کہ کملہ کے ذریعے حسین لڑکیوں کے جھرمٹ سے میرا تعریف ہوگا یقیناً اس کا حلکہ بڑا وسیح ہوگا لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی میں نے محسوس کیا کہ انکا جو میرے سر پر چت لیٹی کسی گہری سوچ میں گرک تھی اچانک ہڑ بڑا کر اٹھی رینگتی ہوئی میرے کان کے قریب آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی جمیل صاحب رات کے دو بج رہی ہیں ہوں میں نے مقتصرین جواب دیا بہت ہو چکا انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا اب اٹھو اور کملہ کو چل کر دوبارہ چوپارٹی چھوڑاؤ انکا نے یہ بات مجھ سے کچھ ایسی سنجیدگی سے کہی کہ میں سوچ میں بڑھ گیا آج سے پہلے اس نے مجھے ان معاملات میں کبھی نہیں ٹوکا تھا پھر آج اس نے ایسا کیوں کیا کہ ہی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے کسی پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی ہے وہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے ابھی یہ سوالات میرے ذہن میں ہی چکر آ رہی تھے کہ انکا نے دوبارہ کہا جمیل کیا تم نے میری بات نہیں سنی انکا کے جواب میں میں نے اس بات میں سر کو جمبش دی پھر یہ فیصلہ کر کے کہ انکا مجھ سے جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں یقیناً میری بھلائی کا کوئی پہلو ہوگا میں نے کملہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اٹھو کملی میں تمہیں چھوڑ ہوں اوہ کملہ نے ایک طویل انگڑائی لی پھر اپنی مخبور نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی ابھی تو صرف دو بجے ہیں ڈیئر صبح ہونے میں بہت دیر باقی ہے ہاں لیکن مجھے اچانک یاد آ گیا کہ مجھے ساڑھے تین بجے ایک دوست کو ریسیو کرنے کے لیے ائرپورٹ جانا ہے میں نے بہانہ بنایا حالانکہ یہ بات میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی کہ رات کے ساڑھے تین بجے کوئی فلیٹ آتی بھی ہے یا نہیں دوست تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے کملہ نے وارفتگی سے کسمی ساتھے ہوئے کہا بہت ضروری بات ہے کملی اگر بات صرف دوستگی ہوتی تو میں ٹال جاتا لیکن وہ میرا عزیز بھی ہے اور ایک دو روز وہ قیام بھی میرے ساتھ کرے گا تم شاید اکتا گئے ہو کملہ اٹھلا کر بولی کیسی بات کرتی ہو کملی تم سے کون کمبخت اکتا سکتا ہے چلو پھر کملہ نے بجھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی میں خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا مان میں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کا میرے سر پر تہل تہل کر کچھ سوچ رہی ہے مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے حسین چہرے پر اس وقت گہری سنجید کی مسلط ہو کبھی کبھی وہ روک کر ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتی پھر دوبارہ تہلنے لگ جاتی ایک دوبار میں نے یہ بھی محسوس کیا جیسے وہ کسی اندرونی تکلیف میں مبتلا ہو آج سے قبل میں نے ان کا کو کبھی اس قدر مجھدرم نہیں محسوس کیا تھا چنانچہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے اسے بڑی سنجیدگی سے مخاطب کیا کیا بات ہے ان کا تم کچھ بے چین نظر آ رہی ہو ہاں جمیل وقت زائے مت کرو جتنی جلدی ہو سکے کملہ کو چوپارٹی تک لے چلو ان کا کے لہجے سے بے چینی اور بے تابی مترشا تھی کیا کوئی خاص بات ہے ہاں ان کا نے تل ملا کر کہا میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری سست روی پر بری طرح پیچو تاب کھا رہی ہے پھر بھی میں نے اپنے بڑھتے ہوئے تجسس کی خاطر پوچھا ان کا کیا تم کملہ کے سلسلے میں کسی خطرے کی بو سونگ رہی ہو جمیل اس بار ان کا نے اسیلی آواز میں صرف میرا نام ہی لیا تھا اچھا بابا چل رہا ہوں غصہ کیوں کرتی ہو میں نے جلدی سے کہا اور قدم بڑھاتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آ گیا جہاں کملہ بھی اپنا لباس پہن چکی تھی اس کے چہرے سے ابھی تک خمار ٹپک رہا تھا اگر مجھے ان کا کا خیال نہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی اس وقت کملہ کے حسین پیکر کو اپنے سے الہدہ کرنے کے بارے میں متلک نہ سوچتا لیکن ان کا کا حکم حکمیں آخر تھا اس سے سرطابی کی مجال ممکنہ تھی سب کچھ ان کا کی بدولت تھا وہ میری محسین اور بہی خواہ تھی اس لئے میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور کملہ کو لے کر باہر آ گیا دوسرے ہی لمحے میری گاڑی چوپارٹی کی طرف فراتے بھر رہی تھی جس وقت میں چوپارٹی پہنچا اس وقت رات کے دھائی بج رہے تھے ہر طرف سنناٹہ پھیلا ہوا تھا اور اس سنناٹے میں سمندر کی موجوں کی شانشائیں شراب شراب کرتی ہوئی آوازیں بڑی پرحول محسوس ہو رہی تھی میں کار کو لیے ساحل کے بلکل قریب چلا گیا پھر میں نے ریت کے ایک تیلے کی آڑ میں گاڑی روک دی یہ سب کچھ میں نے ان کا کی ہدایت پر کیا تھا گاڑی روک کر جب میں نے کملہ سے نیچے اترنے کو کہا تو وہ چونکر بولی یہ تم مجھے چوپارٹی کیوں لے آئے ڈیر قبل اس کے کہ میں کملہ کی بات کا کوئی جواب دیتا ان کا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی جمیل تم کملہ کو لے کر ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ دور اور آگے نکل چلو ان کا کی یہ ہدایت مجھ کو عجیب لگی لیکن میں کملہ کی موجودگی میں اس سے اس کی وجہ دریافت نہ کر سکا اور کملہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا ارے یہ تم کہاں جا رہے ہو کملہ نے میرے بازوں میں کس میں ساتھے ہوئے کہا کیوں میں نے سپارٹ لہجے میں پوچھا میرا ذہن بدستور ان کا میں الجا ہوا تھا جو ہنوز میرے سر پر ادھر ادھر تہلنے میں مصروف تھی اگر تمہیں رات کا باقی حصہ یہاں آ کر گزارنا تھا تو پہلے ہی کہہ دیتے مفت میں اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا تفریق کے لئے یہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے میں نے بات بنائی کسی دن اگر دھر لیے گئے تو ساری تفریق دھری رہ جائے گی کملہ بولی پولیس کے سادہ لباس والے یہاں شکاری کتوں کی طرح گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور موقع ملتا ہی اوارہ لوگوں کو دبوچ لیتے ہیں جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے سو دو سو کا نقصان یا پھر رات بھر جیل کی ہوا کھانی بڑتی ہے تمہارے لیے میں دس بیس ہزار بھی خرچ کر سکتا ہوں سچ مائی ڈیئر کملہ نے بڑے رومانی انداز میں سوال کیا کملہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا میں کار سے تقریبا دو فرلانگ آگے نکل آیا تھا میں جب بھی رکنے کی کوشش کرتا انکا مجھے اور آگے چلنے کو کہہ دیتی پھر جب ہم ایک بیران اور قدر تاریخ حصے سے گزر رہے تھے تو انکا نے اچانک مجھے رکنے کو کہا اور بولی جمیل تمہیں معلوم ہے مجھے خون کی ضرورت پڑتی ہے خون میری گزا ہے اور مجھے آج بھوک لگ رہی ہے تم کملہ کو مار کر میرے لیے گزا فراہم کروگے انکا کی بات سن کر میں یوں چھل پڑا جیسے میرا پاؤں بجلے کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو میرا ذہن کلا بازیاں کھانے لگا اب میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ انکا کیوں بے چین تھی اور کیوں اس نے مجھے کملہ کو چوپارٹی تک لانے کی زید کی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب میں نے انکا کے اکسانے پر نرگیس اسوہانی کے منگیتر جمشیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور پھر اگلے دن اخبار میں شائع ہونے والی تفصیل پڑھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں ابھی اپنے دل کی دھڑکنوں پر کابو نہ پا سکا تھا کہ انکا نے کہا جمیل جلدی کرو کملہ کا خون میرے لئے مہینے بھر کے لئے بہت کافی ہوگا یقین کرو میں مہینے بھر تک تمہیں پریشان نہیں کروں گی یہ جگہ بھی بالکل ویران اور سنسان ہے اس لئے تم کملہ کو بہ آسانی ٹھکانے لگا سکتی ہو کیا تم کل تک مجھے سوچنے کا موقع نہیں دے سکتی یہ جملہ میں اس طرح بھی قیفیت میں کہہ گیا تھا کملہ نے سنا تو حیرت سے میری شکل دیکھ کر بولی کس بات کو سوچنے کے لئے تمہیں کل کی محولت درکار ہے کچھ نہیں میں بری طرح گڑ بڑھا گیا جمیل کیا تم میرا حکم نہیں مانوگے انکا کے لب و لہجے میں اس بار ایسی خوفنا گھراہت تھی جیسے کوئی خونخار بلی اپنے کمزور حریف کو دیکھ کر حلق سے نکالتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا اپنے باریک باریک پنجے میرے سر میں چب ہو رہی ہے یہ چبن ہر لحظہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی مان میری کیفیت ایسی ہو گئی جیسے کسی غیر مرئی قوت نے مجھے بے خود اور بے ارادہ کر دیا ہو میرے سوچنے سمجھنے کی قوت ماہوف ہوتی چلی گئی میں کسی معمول کی طرح مشینی انداز میں گھوما اور کملہ کو خطرناک نظروں سے گھورنے لگا میرے ذہن میں صرف ایک ہی جملے کی تقرار ہو رہی تھی جمیل کملہ کو مار ڈالو مار ڈالو کملہ کو مار ڈالو یہ تم میری طرف اس طرح گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو میں نے کملہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا میرے سر میں نوکیلے پنجے کی جبھن انتہائی شدید ہوتی جا رہی تھی پھر یک لخت مجھ پر جنونی کیفیت تاری ہو گئی میں نے جھپڑ کر کملہ کی گردن کو پوری قوت سے اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لیا اور انگلیوں کے ہلکے کو تنگ کرتا چلا گیا کملہ کا جسم ماہی بیاب کی طرح میرے شکنجے میں تڑپ رہا تھا اس کے ہلک سے خور خوراہٹ کی اکھڑی اکھڑی آوازیں خارج ہو رہی تھی اس کی آنکھیں خوف دہشت اور تکلیف کی شدت کے باعث ہلکوں سے باہر ابلی پڑی تھی یک لخت اس کا جسم دو چار شدید جھٹکے لے کر میرے ہاتھوں میں جھولنے لگا سنو جمیل تم اس کو ایسی ٹھوکر مارو کے خون نکل آئے میں اس مرتبہ کوئی نشان چھوڑنا نہیں چاہتی میں نے انکہ کی ہدایت پر زور سے کملہ کے جسم کو زمین پر گرا کر ایک ٹھوکر ماری خون کا فوارہ ابل پڑا کملہ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی میں دوبارہ ہوش میں آ گیا تھا یہ سوچ کر کہ میں نے کملہ کو مار ڈالا ہے میں لرز اٹھا بکھلاہٹ میں میں نے کملہ کے بے جان جسم کو اسی طرح چھوڑ دیا اور خود خوفزادہ انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا جلا گیا جمیل تم نے واقعی میرے لئے بڑا کام کیا ہے میں تمہاری احسان مند ہوں انکہ نے میرے کانوں میں سرگوشی کی خدا کے لئے تم میرا پیچھا چھوڑ دو مقین ہے جمیل تم میرے ساتھ دوستی نبھانے کا عہد کر چکی ہو اور یہ دوستی اسی وقت ختم ہوگی جب میں چاہوں گی انکہ نے تیزی سے جواب دیا پھر اپنے ہنٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کملہ کو قتل کرنے کے جرم میں دھر لیا جاؤ میرے خدا میں کیا کروں میں نے دل ہی دل میں کہا ایک نظر ریت پر پڑی ہوئی بے جان کملہ پر ڈالی پھر تیزی سے گھوم کر اپنی کار کی سیم تو دورنے لگا چاند سات پہلے تک چوپارٹی کی تاریکے میں ڈوبی ہوئی خوابناک فضاء اور ہوا کے خوشک خوشک جھونکی مجھے اکسا رہی تھی اور میرے تشنا جذبات کو گد گدہ رہی تھی لیکن یہ سب کچھ میرے لئے اس قدر خوفناک ہو گیا کہ میں جلد از جلد وہاں سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا انکہ کے علاوہ خود کملہ نے بھی مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ رات کے سناٹے میں سادہ لباس والے چوپارٹی کے علاقے میں شکاری کتوں کی طرح جرائم کی بھو سونکتے پھرتے ہیں اور پکڑے جانے کی صورت میں ملزم کو بھاری خمیازہ اٹھانا بڑتا ہے اگر میں کملہ جیسی حسین اور گداس جسم والی عورت کے ساتھ دادے ایس دیتا ہوا پکڑا جاتا تو پھر کوئی فکر نہ ہوتی میں کملہ کے جسم کے عوض پولیس کا موں دولت کے امبار تلے بہ آسانی بند کر دیتا لیکن اس وقت میری حیثیت ایک قاتل کی تھی اور پکڑے جانے کی صورت میں مجھے یقین تھا کہ پھانسی کا پھندہ میرا مقدر بن جاتا چنانچہ میں بدحواسی کے عالم میں بھاگتا جا رہا تھا جس جگہ میں نے انکا کی ترگی پر کملہ کو ٹھکانے لگایا تھا وہاں سے کار تک فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا لیکن در اور دہشت نے اس مختصر فاصلے کو بھی میرے لئے خاصہ طویل بنا دیا تھا ہر لمحے مجھے یہی گمان ہوتا تھا کہ اچانک تاریکی میں سے بے شمار قانون کے نگے بان نمودار ہوں گے اور مجھے اپنے شکنجے میں جا کر لیں گے لیکن ایسا نہ ہوا میں کسی نہ کسی طرح ہامتہ کامتہ اپنی کار تک پہنچ ہی گیا گاڑی سٹارٹ کی اور اسے برکرفتاری سے واپسی کے لیے کھلی سڑک پر ڈال دیا میرا ذہن اس وقت متضاد کیفیتوں سے دوچار تھا کبھی مجھے کملہ کا خیال آتا جو بالکل بے گناہ تھی مرنے سے پیشتر آخری بار اس قریب نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا ان میں جھلکنے والا استراب ابھی تک میرے احساب پر ہاوی تھا کبھی مجھے اپنی خوابگاہ میں کملہ کی حسین مسکراہت یاد آ جاتی یا کلخت میرا ذہن انکہ کے بارے میں علج کر رہ گیا انکہ جس کے پوری سرار وجود نے ابھی مجھ سے کملہ کو موت کے گھاٹ اتروایا تھا اور پھر جب میں یہ سوچتا کہ ان کا اس وقت بڑے آرام سے چوپ آٹی پر کملہ کی لاشتے خون کا ایک ایک کترہ اپنے وجود کو برکراہ رکھنے کے لئے چوس رہی ہوگی تو میرا ایک ایک روان دہشت سے کام پڑھتا گھر پہنچ کر میں نے اپنی کار کو گیراج میں بند کیا پھر بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا جہاں میرا خاص ملازم میرے انتظار میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا میرے قدموں کی آواز سن کر وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تیزی سے ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے پھر خوابگاہ میں جا کر بستر پر گر گیا اور لمبی لمبی سانسے لینے لگا حالانکہ میں موقع واردات سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہوا تھا پھر بھی میری حالت ابتر ہو رہی تھی خاصی دیر تک میں بستر پر پڑا اپنی اکھڑیوی سانسوں پر کابو پاتا رہا پھر کسی خیال سے اٹھ بیٹھا اور باہر آ کر ملازم سے دریافت کیا میری غیر موجودگی میں کوئی یہاں آیا تو نہ تھا جی نہیں جناب کوئی فون وغیرہ کوئی فون بھی نہیں آیا تھا ملازم نے دبی زبان میں کہا پھر میرے چہرے سے میری دلی کیفیات کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا جناب آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تم جا کر سو جاؤ میں نے تیری سے ملازم کو جواب دیا ملازم جانے کے لیے پلٹا تو میں نے اسے دوبارہ روکتے ہوئے کہا سنو آج جو عورت یہاں آئی تھی کیا تم اسے واقف ہو میں ملازم میرے سوال کی نویت نہ سمجھ سکا اس لئے گڑھ بڑھا کر بولا قسم لے لیجیے جناب جو میں کبھی ان چکروں میں پڑا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی تم سے اس عورت کے بارے میں دریافت کرے تو تم یہی کہنا کہ تم اسے کتئی ناواقف ہو میں روانگی میں کہ گیا پھر اپنی گلتی کا احساس ہوا تو بات بنا کر بولا ہو سکتا ہے کہ کوئی تم سے اس عورت کے یہاں آنے کے بارے میں دریافت کرے تو تم انکار کر دینا آپ فکر نہ کریں جناب اس بار ملازم نے اپنے ہونٹوں پر مائنی خیز مسکراہت بگھیرتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا آپ سے پہلے میں بمبئی کے اور کئی سیٹھوں کے ہاں ملازمت کر چکا ہوں مالک کا راز میرا اپنا راز ہوتا ہے اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن تھا میں ملازم کی اس بیتکلفی پر برہم ہو کر اسی وقت اسے برطرف کر دیتا لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا اس لئے میں نے ملازم کو محض گھوڑنے پر اقتفا کیا اور پیچو تاب کھا کر دوبارہ اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا انکا کا پریسرار وجود اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھا مگر میرا ذہن اسی کے بارے میں الجا ہوا تھا مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ انکا کی پریسرار قوت ہی نے مجھے فرے سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا ہے لیکن میں اس وقت بڑی سیندگی سے گوھر کر رہا تھا کہ کس طرح انکا سے گلو خلاصی کر لی جائے میرے پاس اب انکا کا دیا بہت کچھ موجود تھا اس لئے اگر میں اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیتا تو بھی ایش سے زندگی بسر کر سکتا تھا مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ انکا کے دائرہ اختیار سے نکلنا میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے جمشید کو مار کر فرار ہوتے وقت بھی میں نے انکا سے خدا کے نام پر یہی درخواست کی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور اپنے لئے کسی اور شخص کو منتخب کر لے لیکن اس نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میرے سر پر وارد ہوئی ہے اس لئے جب تک چاہے گی اپنا تسلط برقرار رکھے گی صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مجھ سے نمائی طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اگر کبھی میں نے اس کے ساتھ کیے ہوئے اہد کی خلاف عرضی کی تو مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میں تمام رات اسی کرب اور بیچانی کے حالت سے دو چار اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا نین کا غلبہ کس وقت میرے اوپر تاری ہوا مجھے کچھ یاد نہیں اتنا ضرور یاد ہے کہ دوبارہ میں دروازے پر ہونے والی دستہ کی آواز سن کر ہی ہر بڑھا کر اٹھا تھا پھر وقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میری نظر دیوار گیر کلوگ پر پڑی جو صبح کے نو بجا رہا تھا رات کے سارے واقعات میرے بیدار ہوتے ہی میرے ذہن میں تازہ ہو گئے اس لئے جب دوبارہ دروازے پر دستہ ہوئی تو میں سہم کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہیں باہر پولیس کے کرندے تو مجھے گرفتار کرنے کے لئے موجود نہیں ہیں اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا کیا میں کملہ کے قتل کے الزام سے بچ سکوں گا کیا میں قانون کے نگے بانوں کو یہ یقین دلا سکوں گا کہ کملہ اور جمشید کا قاتل میں نہیں بلکہ انکا کی پوریسرار ذات ہے جو ہر وقت میرے سر پر مسلط رہتی ہے کیا قانون انکا کے پوریسرار وجود پر ایمان لے آئے گا کیا اس سائنسی دور میں لوگ اس عجیب و غریب واقعے پر یقین کر لیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا اسی قسم کے خدشات میرے دماغ کو منتشر کیے دے رہے تھے جب تیسری بار کسی نے دروازے کو دھڑ دھڑایا تو میری کیفیت اس وقت کسی ایسے چوہے سے مختلف نہ تھی جو پنجرے میں چاروں طرف پھنس جانے کے بعد سہم کر اپنے وجود میں دھبک جانے کی کوشش کرتا ہے آنے والی لمحات کے سنگین نتائج کو محسوس کر کے میں لرز اٹھا مگر میرے پاس اور کیا حل تھا صرف یہی کہ میں خود کو حالات کے سپورت کر دوں چنانچہ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر کابو پایا اور لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر چٹکنی گرا دی دروازے پر میرا وہی خاص ملازم موجود تھا مجھے اس کی نظروں میں ایک عجیب ایار آنا چمک محسوس ہو رہی تھی آج مجھے اس کی نگاہیں بھی کچھ بدلی بدلی سی نظر آ رہی تھی لیکن یہ سوچ کر کہ ممکن ہے گزرے ہوئے لمحات ریں خود میری قوت فیصلہ کو بدل دیا ہو میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ڈریسنگ گاؤن کی بیلٹ کو بانتے ہوئے پوچھا کہو کیا بات ہے یہ اخبارات ہے جناب اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اخبارات میری طرف پڑھا دیے ناماکول گدے میں یقلخت ملازم پر چار دوڑا تم جانتے نہیں مجھے اخبارات سے پہلے چائے کی ضرورت ہوتی ہے میں جانتا ہوں جناب لیکن میں نے سوچا کہ شاید آج آپ کو چائے سے پہلے اخبارات کی ضرورت ہو ملازم کا لہجہ اس درجے چوبتا ہوا اور معنی خیز تھا کہ میں چونک اٹھا ایک نظر میں نے اسے غور سے دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر اخبارات لے لیے لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے نیچے اندھیرہ تیرنے لگا میرا سر گھوم گیا اور اخبارات میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑے ملازم سے اخبارات دیتے ہی میری نظر سب سے پہلے جس سرخی پر پڑی وہ کملہ کے قتل سے متعلق تھی سرخی کے نیچے کملہ کی لاش کی تصویر بھی تھی جسے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ملازم نے کیوں چائے سے پیشتر مجھے اخبارات فرام کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی قبل اس کے کہ میں اپنے حواس مجتمع کرتا اور ملازم سے کچھ کہتا وہ خود ہی بول پڑا مجھے رات ہی شبہ ہوا تھا جناب کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا مطلب میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا گھبرائیے نہیں جناب ملازم نے دبی زبان میں کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا اتمنان رکھئے اگر پولیس والے یہاں تک پہنچ گئے تو میں یہی بیان دوں گا کہ کملہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ملازم کی بات کا کیا جواب دوں چند لمحے تک خاموش کھڑا موقع کی نزاکت کو محسوس کرتا رہا پھر ملازم کو مخاطب کر کے بڑی صاف گوئی سے بولا ہو سکتا ہے کہ تم نے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے جو نتیجہ نکالا ہو وہ ٹھیک ہی ہو لیکن کیا تم اس کا کوئی ثبوت دے سک ہوگی آپ کیسی بات نہیں کرتے ہیں جناب ملازم نے جلدی سے کہا آپ کے خلاف ثبوت پیش کر کے میں نمک حرامی بھلا کیسے کر سکتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو میں نے ملازم کو جھلا کر گھورا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا پریشان مت ہو جناب اول تو پولیس کو ابھی تک کملہ دیوی کے قاتل کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم اور اگر خدانہ خاصتہ اسے معلوم ہو بھی گیا تو آپ ان کے ہنٹوں پر دولت کی محل لگا کر خاموش کر سکتے ہیں بمبئی میں سب چلتا ہے سرکار ٹھیک ہے میں نے کچھ سوچ کر ملازم کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے تب ہی زمان میں کہا اگر تم نے وفاداری کا ثبوت دیا تو میں تم کو خوش کر دوں گا میں ہمیشہ وفادار رہوں گا جناب ملازم نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا پھر مانی خیز لہجے میں کہا ایسے معاملات میں پچیس پچاس ہزار روپے کی بھلا کیا حقیقت ہوتی ہے ملازم مجھے کیا باورکنانا چاہتا تھا میں اسے محسوس کر کے غصے سے سرکھ ہو گیا حالات کے پیش نظر دانش مندی کا تقاضی یہی تھا کہ میں خاموشی سے اس کی مطلوبہ رقم دینے کا وعدہ کر لیتا لیکن جس انداز میں اس نے مجھ سے سودے بازی کرنا چاہی تھی اس سے میرا بدن شولہ بن گیا میں اپنی جلد بازی کے دور رس نتائج کو کتہ ہی فراموش کر بیٹھا اور ملازم کو کہہ رالود نظروں سے گھورتا ہوا گرجدار آواز میں بولا نمک حرام کمین نے دفع ہو جا اسی وقت میں تجھے ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا جیسی آپ کی مرضی جناب ملازم نے انکھیں بدل کر جواب دیا اس کی نظروں میں میرے لیے کھلا چیلنج موجود تھا شاہ نے اچھکا کر وہ جانے کے لیے گھوما تو میرا غصہ اور بڑھ گیا حرامزادے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر تُو نے میرے خلاف کوئی بیان دینے کی کوشش کی تو پچیس پچاس ہزار کی جگہ میں لاکھ دو لاکھ بھی خرج کر دوں گا لیکن تجھے جیل میں سڑوار ڈالوں گا ملازم میری بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا حالات نے جس تیزی سے اپنا رخ ودلا تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ملازم کے جانے کے بعد چند ثانیے تک میں ساکیت و جامت کھڑا اپنا نچلا ہونڈ چواتا رہا پھر میں نے اخبارات اٹھائے اور ان کا متعلیہ کرنے لگا اخبارات نے کملہ کے پرحصرار قاتل کو ضرورت سے زیادہ اچھالنے کی کوشش کی تھی شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پولیس بڑی سرگرمی کے ساتھ قاتل کی تلاش میں تھی کملہ کے قتل کے سلسلے میں اخباری نمائندوں نے یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ اسے کسی عیاش دبا قاتل نے تیہ شدہ پروگرام کے تحت مارا ہے پولیس نے اس زمن میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی تھی واقعہ چونکہ رات کا تھا اس لیے یہ خبر صفحہ اول پر ہی شائع ہو سکی اخبارات کا متعلیہ کرنے کے بعد میں بری طرح پریشان ہو کر ہاتھ پشت پر باندے خوابگاہ میں ٹیہل رہا تھا کہ مان مجھے انکا کا خیال آ گیا جو میری ان تمام پریشانیوں کا موجب بنی تھی انکا کا تصور اُبھرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے سر پر موجود ہے دوبارہ وہ کب اور کس وقت میرے سر پر آن دھمکی تھی مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ سر پر بڑے آرام سے پاؤں پی سارے سو رہی ہے میں نے اس کے ہنٹوں پر ایک آسودہ مسکراہت محسوس کی میں ارز کر چکا ہوں کہ ان کا صرف محسوس کیے جانے والا کوئی پرسرار وجود تھا ذہن نے اس کی ایک شبی بنالی تھی کبھی مجھے وہ بھیانک اور خوفناک نظر آتی کبھی کسی نازک اندام حسین و جمیل دوشیزہ کے روپ میں پہارحال یہ بات تیہ تھی کہ وہ کوئی بہت حسین قسم کی عورت تھی اس وقت اس کے چہرے کی رنگت نکھری نکھری سی لگ رہی تھی غالباً کملہ کا خون پی لینے کے بعد اس کے حیرت انگیز وجود کو بھرپور طاقت مل چکی تھی میں نے عالم تصور میں انکا کو مہبے خواب پایا تو اور مشتل ہو گیا مجھے اس کے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی جس نے مجھے قاتلوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا خود بے فکری اور بے خبری کے عالم میں آرام و سکون کی نینس ہو رہی تھی اگر میرے بس میں ہوتا تو انکا کے سارے احسانات فراموش کر کے اسے مار ڈالتا لیکن موجودہ حالات میں سوائے خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو جانے کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا کسی نادیدہ قوت سے ٹکرانا میرے بس کا روگ نہیں تھا میں اپنے پریشان خیالات میں الجا ہوا ٹہلنے میں مصروف تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ انکا انگڑائی لے کر اٹھ چکی ہے اور میری حالت پر زیر لب مسکرا رہی ہے اس کی مسکراہت نے اس وقت جلتی پر تیل کا کام کیا میں تیل ملا کر رہ گیا اور اس پریسار وجود کو کچھ سخت بات کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور طویل جماحی لیتے ہوئے بڑی بے تکلیفی سے بولی جمیل صاحب کہیے آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں نہیں میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا بلکہ اس وقت تو میں بڑے اچھے موڑ میں ہوں تم کملہ کے بارے میں سوچ رہے ہو انکا نے اپنے سرک سرک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی روایتی بے تکلیفی سے جواب دیا وہ واقعی بڑے خوبصورت جسم کی مالک تھی خون تو اس کا بے حد اچھا تھا ایک عرصے کے بعد مجھے اتنا ذائقے دار خون نصیب ہوا ہے اور اب جب میں پھانسی پر چار جاؤں تو تم میرا خون بھی چٹخارے لے لے کر پی جانا میں جھلا کر بولا پتہ نہیں تمہارا خون کیسا ہو انکا نے بڑی شوخی سے جواب دیا اس سے پیشتر کسی عیاش آدمی کا خون پینے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا ویسے سنا ہے کہ آوارہ گردوں کا خون بے حد کروا اور بدونزہ ہوتا ہے آج وہ بہت مست معلوم ہوتی تھی انکا میں نے بیبسی کی حالت میں بڑی لجاجت سے کہا خدا کے واسطے تم اب میرا پیچھا شوڑ دو میں تمہارے یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا بڑے احسان فراموش معلوم ہوتے ہو جمیل کس کی بدولت حاصل ہوا ہے انکا کے لہجے کی سنجیدگی میں نے بطور خاص محسوس کی میں جانتا ہوں لیکن جب میں ہی نہ رہوں گا تو پھر یہ سب کچھ کس کام آئے گا میں رو دینے والے لہجے میں بولا انکا نے مجھے چمکارتے ہوئے کہا تم سچ مچ بے حد خوف زیادہ نظر آ رہے ہو آخر تم چاہتی کیا ہو کیا میں تمہارے لیے بے گناہ لوگوں کا خون بہتا رہوں سنو جمیل انکا اچانک بڑی سنجیدگی سے بولی جب تک میرا وجود تمہاری ذات سے منسلک ہے تمہیں کوئی خطرہ پیش نہیں آسکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر کچھ پریشانیاں پیش آ جائیں مگر تم ان پر بہ آسانی کابو پا سکتے ہو انکا کے لہجے میں نا جانے کون سا جادو تھا کہ مجھے سکون مل گیا پھر بھی جب میں نے اپنے ملازم کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بڑی بے پروائی سے بولی مجھے علم ہے کہ وہ تم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ وہ اس وقت تھانے میں بیٹھا ہوا اپنا بیان لکھوا رہا ہے اور پولیس کوئی دم میں یہاں پہنچنے والی ہے مگر تمہیں گھبرانے کے چندہ ضرورت نہیں ہے تم پولیس کا مو بند کرنے کے لیے دولت کا استعمال بھی بہت خوبی جانتے ہو ملازم کا کیا ہوگا اس کی فکر مت کرو میں سب ٹھیک کر لوں گی انکا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا پھر بہت اعتماد کے ساتھ بولی جب تک تم میرے ساتھ کیے ہوئے اہد پر قائم رہو گے اور مجھ سے چھڑکارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے میں تمہارا برابر تحفظ کرتی رہوں گی لیکن جس روز بھی تم نے ایسا کیا اس روز میں تمہیں ایسی مصیبت سے دوچار کر دوں گی کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا مجھے معلوم تھا کہ انکا جو کچھ کہہ رہی ہے اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے اس لئے میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ دیکھیں یہ آفت کب تک میرے سر پر مسلط رہتی ہے جمیل تمہیں ایک خوشخبری سناؤں کچھ دیر بعد انکا نے مسکراتے ہوئے میرے کانوے سرگوشی کی تمہاری نرگیس اسفہانی کل تک تمہارے پاس آ جائے گی تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا نرگیس اسفہانی کا نام سن کر میں اپنی ساری پریشانیاں فوراں بھول گیا اپنی محبوبہ کا نام سنتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا مجھے کیا نہیں معلوم جمیل صاحب انکا نے میرے سر پر کھڑے ہو کر کہا پھر اپنے دیدے مٹکانے لگی میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نرگیس آتے ہی تم سے شادی کی درخواست کرے گی جسے تم فوراں قبول کر لوگی سچ میرے ذہن میں شہنائیاں بجنے لگیں لیکن باہر سے اُبھرنے والی قدموں کی آواز نے شہنائیوں کی آواز کو دبا دیا اور پھر وہ ہی ہوا جس کا اظہار ابھی چلنا میں پیشتر انکا مجھے کر چکی تھی پولیس کا ایک انسپیکٹر دو سپاہیوں اور میرے ملازم کے ساتھ جس وقت میرے کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل دہل کر رہ گیا انکا نے اس موقع پر ایک بار پھر میری ڈھارس بندھائی دیکھو جمیل پولیس والوں کی سامنے کسی قسم کی بھزدلی کا ثبوت مت دینا ہمت سے کام لینا اور اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دینا کہ تم کملہ نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو ہاں جب پولیس زیادہ قرید کرے تو تم وقتی پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے انسپیکٹر کی مٹھی گرم کر دینا انکا کی بات سن کر میں اپنے جگہ محتاط ہو گیا اور اپنے دل کی دھرکنوں پر کابو پا کر انسپیکٹر کو یوں گھرنے لگا جیسے مجھے اس کا بلا اجازت مکان میں داخل ہونا ناغوار گزرا ہو انسپیکٹر کچھ دیر تک خاموش کھڑا میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لیتا رہا پھر بغیر کسی تمہید کے اصل مقصد کی طرف آ گیا وہ مجھ سے کملہ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا میرا نمک حرام ملازم قریب ہی کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا لیکن مجھے اس کی موجودگی کی بھی متلک کوئی پرواہ نہیں تھی انکہ کے مشورے کے پیش نظر میں نے انسپیکٹر کو اپنا بیان یہی دیا تھا کہ میں کملہ نامی کسی لڑکی سے واقف نہیں ہوں اور یہ کہ آج میں پہلی مرتبہ اس نام کو اس کی دمان سے سن رہا ہوں انسپیکٹر جو اس خیال سے اچانک میرے کمرے میں دندناتا ہوا گھوس آیا تھا کہ مجھے ملازم کے دیوے بیان کے تحت مروب کر لے گا مجھے ایک ٹھوس چٹان کی طرح اٹل دیکھ کر میری طرح مایوسی کا شکار نظر آ رہا تھا لیکن اس نے حمد نہ ہاری اور مجھے گھورتے ہوئے بولا جمیل صاحب کیا آپ اس شک سے واقف ہیں جی ہاں میں نے بڑی بے پروائی سے اپنے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا یہ میرا ملازم رہ چکا ہے گویا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صبح تک یہ آپ کی ملازمت میں تھا جی ہاں کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے اسے کس وجہ سے اپنی ملازمت سے برخواست کیا تھا انسپیکٹر نے کسی قدر تنز کے ساتھ کہا انسپیکٹر میں نے ذرا خفگی سے کہا میں بےہودہ قسم کے ملازموں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں ویسے بھی کسی ملازموں کو ملازمت سے برخواست کر دینا کوئی جرم نہیں ہے جمیل صاحب انسپیکٹر بدستور رکھائی سے بولا سرکھی کی حد تک تفصیل میں اس لیے وقت تضائع نہیں کیا کہ مجھے جرائم سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی لیکن آپ کے ملازم کا بیان ہے کہ مقتولہ رات آپ کی خوابگاہ میں آپ کے ساتھ موجود تھی اگر آپ میرے ملازم کے بیان کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں تو شوق سے اس کی چھانبین کر لیں میں نے بے پروہی سے کہا مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا ہوں انسپیکٹر مجھے گھورتے ہوئے بولا گویا آپ کو اس حقیقت سے انکار ہے کہ چوپارٹی پر پائے جانے والی لاش جس عورت کی ہے وہ رات گئے تک آپ کے پاس تھی یہ سرہ سر بہتان ہے انسپیکٹر میں نے قدر برہمی کا مظاہرہ کیا محض ایک ملازم کے بے سروپہ بیان پر آپ مجھے قتل کا مجرم گرداننے کا کوئی حق نہیں رکھتے بہت خوب پولیس انسپیکٹر اس بار نہ جانے کیوں مسکراتیا اس کی دور رس نگاہیں کسی بھوکے اکاب کی مانند میرے چہرے پر مرکوز تھی کچھ توقف کے بعد اس نے سپارٹ لہجے میں پوچھا میسٹر جمیل کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی کار اس وقت کہاں ہے گیراج میں میں نے تیزی سے جواب دیا میں ایک نظر اسے دیکھنا چاہوں گا بڑے شوق سے دیکھئے میں نے ناراضہ ہوتے ہوئے کہا پھر انسپیکٹر کو ساتھ لیے باہر کی طرف لپکا ہی تھا کہ انکا جو بڑی شنیدگی سے میرے سر پر بیٹھی حالات کا جائزہ لیتی رہی تھی مجھ سے بولی جمیل اب وقت آ گیا ہے کہ تم انسپیکٹر کو خریدنے کی کوشش شروع کر دو کار کے اندر ساحل سمندر کی جو تھوڑی بہت ریت موجود ہے وہ تمہیں پھنسانے کے لیے انسپیکٹر کی رہنمائی بھی کر سکتی ہے انکا نے جس خطرے کا اشارہ کیا تھا اسے محسوس کر کے میں اچانک رکھ گیا تو انسپیکٹر نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا کیوں مسٹر جمیل آپ رکھ کیوں گئے کیا گاڑی کا معاینہ کرنے میں آپ کو کوئی ہچکچارٹ محسوس ہو رہی ہے نہیں میں نے جلدی سے کہا اور خود پر کابو پاتے ہوئے بڑی نرمی سے بولا انسپیکٹر مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے فرمائیے انسپیکٹر مجھے نرم پڑھتا دیکھ کر مسکرہ دیا بات دراصل یہ ہے انسپیکٹر کہ میرے ملازم نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے کیا مطلب انسپیکٹر نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا اسے میری نجی مصروفیات کے بارے میں بھی تھوڑا بہت علم ہے جس کی بنا پر وہ متعدد بار مجھے بلیک میل کر چکا ہے میں نے اپنے ذہن میں ایک خاک کا مرتب کر کے اس میں رنگ بھرنا شروع کر دیا آج صبح بھی اس نے مجھے ایک لمبی رقم کا مطالبہ کیا تھا میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے کملہ کے کیس میں بھی ملوث کر سکتا ہے اسی نے مجھے صبح کے اخبارات بھی دکھائے تھے میں سمجھا نہیں کہ آخر وہ آپ کو کملہ کی قتل میں کس طرح ملوث کر سکتا تھا اس لیے کہ میں ایک لمحے کے لیے گر بڑھا گیا پھر جلدی سے اپنی بکلاہر پر کابو پا کر بولا دراصل بات یہ ہے انسپیکٹر کہ کملہ ایک دو بار پہلے بھی میرے مکان پر آ چکی ہے کملہ کی ایک سہیلی جو آج کل مجھ سے ناراض ہے اس راز سے واقف ہے جس کا علم میرے ملازم کو بھی ہے اس نمک حرام نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی مو مانگی رقم دینے سے انکار کیا تو وہ کملہ کی سہیلی سے میرے خلاف بیان دلوا کر مجھے پھنسوا دے گا اگر یہ حقیقت ہے مسٹر جمیل تو مجھے آپ کے ملازم کی چلاکی کی داد دینا پڑے گی اس نے واقعی آپ کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا ہے انسپیکٹر میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کملہ کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ درست فرما رہی ہوں لیکن کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے ملازم نے آج صبح آپ سے کتنی رکم کم طالبہ کیا تھا انسپیکٹر نے اپنا آخری جملہ ذرا دبی زبان میں بڑے مائنی خیز لہجے میں ادا کیا تھا پچیس ہزار میں نے تل ملا کر بڑی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا پہلے بھی یہ مردود کئی بار مجھ سے ہزار پانچ سو ٹھکتا رہا ہے حالات کے پیش نظر آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے جمیل صاحب انسپیکٹر نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا ایسے موقع پر اگر لاکھ ڈیر لاکھ خرچ کر کے بھی آپ گلوخ لاسی کرانے تو سودہ مہنگا نہیں رہے گا میں سمجھ گیا کہ میرا شکار میرے بچھائے ہوئے جال میں فنس چکا تھا چنانچہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے کھل کر انسپیکٹر سے سودہ کر لیا اور اس کی مطلوبہ رقم اسے دے دی جب وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا انسپیکٹر کہ یہ مردود کسی اور بڑے افسر سے رابطہ قائم کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش تو نہ کرے گا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ جمیل صاحب انسپیکٹر نے اس بار بڑی اپنائیت سے جواب دیا کیا مجال ہے اس کی کہ ایک لفظ بھی آپ کے خلاف زبان سے نکال سکے اور پھر میں جو ہوں آپ کے ساتھ انسپیکٹر کے جانے کے بعد میں نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا پھر سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ گاڑی کو گیراج سے نکال کر سرویس ٹیشن چھوڑایا ان کا نے مجھے بتایا کہ انسپیکٹر نے ڈیر لاکھ کی رقمے سے دو ہزار پہ ملازم کو دے دیے اور سکتی سے ہدایت کر دی کہ اگر اس نے اس سلسلے میں زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو اچھا نہ ہوگا میں ان کا کی بات سن کر چھپ رہا تو اس نے کہا یہ اب تمہارا مو کس لیا پھولا ہوا ہے کیا اب بھی تمہیں کسی بات کا خطرہ لاحق ہے خطرہ تو نہیں ہاں البتہ یہ سوچتا ہوں کہ آخر اس طرح کب تک فانسی کے تکستے سے بچتا رہوں گا میں نے مردہ سی آواز میں جواب دیا جب تک تم اپنے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے رہو گے کیا تم اپنے وجود کو برقراہ رکھنے کے لیے انسانی خون کی بجائے کوئی اور ذریعہ تلاش نہیں کر سکتی میں نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ برہم ہو گئی میں نے محسوس کیا کہ اسے میرا سوال بہت برا لگا ہے مجھے محسوس ہوا جیسے میں اسے کسی آئینے میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے نچلے ہونٹ کو بڑی جھلاہٹ میں کار رہی تھی اور مجھے کہہ رالود نگاہوں سے گھورے جا رہی تھی میں نے اسے غسیلی حالت میں دیکھا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا اور تھکن اتارنے کی خاطر بستر پر نیم دراز ہو گیا جمیل انکہ نے مجھے سخت لہجے میں مخاطب کیا اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر کوئی عطاب نازل نہ ہو تو آئندہ کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا انسانی خون میری گزہ ہے مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں یہ سب کیوں ہے اس کے جاننے کی ضرورت بھی تمہیں نہیں چند لمحے میں آنکھیں بند کیے پڑا اپنے خیالات میں الجا رہا پھر جب میں نے محسوس کیا کہ ان کا میرے سر پر لیٹ کر دوبارہ مہوے خواب ہو چکی تو میں آہستہ سے اٹھا اور نہانے کی گھر سے باتروم کی طرف چل دیا اس روز میں تمام دن گھر میں پڑا رہا ملنے جھلنے والے آئے تو میری حدایت کے مطابق چوکی دار نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں شام کو میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا سرویس ٹیشن پر جا کر میں نے اپنی کار لی پھر ایک چکر شہر کا لگا کر واپس گھر پر لٹایا اور اپنے خوابگاہ میں بند ہو کر بیٹھا رہا بمبئی میں پہلا دن تھا جو میں نے بلکل تنہا رہ کر کاتا تھا مجھے ان کار پر رہ رہ کر گصہ آ رہا تھا جو بجائے میری دلجوئی کرنے کے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی شاید اس لیے کہ میں نے اسے انسانی خون پینے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے سر پر نیم دراز ہے اور کوہنی پر تھوڑی ٹکائے کسی گہری سوچ میں گرک ہے مجھے اس کے چہرے پر آج خلافی توقع بہت زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی تھی ایک دو بار میری جی میں آئی کہ انکس کچھ بات کروں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا رات آئی تو مجھے تنہائی کا احساس شدت سے ستھانے لگا میں نے جی کو بہلانے کی خاطر شراب کا سہارا تلاش کر لیا اور اس وقت تک پیتا رہا جب تک میرے احساب میرے کابو میں رہے پھر یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جب غالباً میں بے ہوش ہو گیا تھا یا پھر ممکن ہے کہ مجھ میں زیادہ پینے کی سکت باقی نہ رہی تھی وہ رات کس طرح گزری مجھے کوئی علم نہیں لیکن دوسرے دن میری تمام الجھنے اور پریشانیاں ختم ہو گئیں اور اس کی وجہ نرگیس اسفہانی کی ذات تھی نرگیس اسفہانی جسے میں دل و جان سے چاہتا تھا اور جس کے حصول کے لیے میں نے پہلی بار انکا کے اکسانے پر جمشید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اچانک میرے سامنے آئی تو میں سب پریشانیاں یکسر فراموش کر کے اس کے سرابا میں گم ہو گیا پھر میری اور اس کی باتوں کا سلسلہ چل نکلا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ محض میری خاطر اپنے والدین اور اپنی کروڑوں کی جادات سے مو پھیڑ کر میرے پاس آئی ہے نرگیس کی اس محبت اور قربانے کے جذبے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا نرگیس تمہیں پا لینے کے بعد میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوں اب ہم کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے میں نے جذبات میں کہا یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں نرگیس نے دبی زبان میں جواب دیا میں اسے اپنی خوش قسمت ہی سمجھوں گا لیکن اتنی جلدی کیا ہے نہیں جمیل جب تک تم مجھے اپنا نہیں لیتے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی دنیا والے کیا کہیں گے میں نے نرگیس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کچھ دن رکھ جائے تاکہ شادی کی رسوم دھوم دام سے پوری کی جا سکیں لیکن نرگیس کسی طرح میری یہ بات ماننے پر آمادہ نہ ہوئی اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کسی قسم کے ہنگاموں کو پسند نہیں کرے گی مبادہ شادی کی اطلاع اس کے والدین کو ملے اور وہ اسے واپس لے جانے کے لیے پریشان کرنے کی کوشش کریں بات چونکہ معقول تھی اس لئے میں نے اسرار نہیں کیا اور اسی روز شام کو ایک قاضی کو بلا کر دو گواہوں کی موجودگی میں جو میرے دفتر کے ملازم تھے نکاح پڑھوا لیا نرگیس اس فہانی سے شادی کل لینے کے بعد میں نے اپنی تمام بحرونی مصروفیات یک سر ختم کر دی تھی اگر کوئی خاص آدمی ملنے کی گھر سے آتا تو اسے روک لیا جاتا ورنہ بیشترک اور دروازے ہی سے یہ کہہ کر واپس کر دیا جاتا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے فون کرنے والوں کو بھی اسی انداز میں ٹال دیا جاتا تھا میرے شب و روز نرگیس کی رفاقت میں گزر رہی تھی ہما وقت میں اس کی ظلفوں کے چھاؤں تلے لیٹا ایک انوکھی دنیا میں گم رہتا سچ پوچھئے تو میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی نرگیس سے دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا اس کے والہانہ پن اور خوبصورت باتوں نے مجھے اس قدر مدھوش کا رکھا تھا کہ مجھے وقت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا رات کب بھائی اور صبح کب دوپہر کے ہنگاموں میں مدھگم ہو چاہتی تھی مجھے ان باتوں کا نہ تو کوئی دھیان رہتا اور نہ میرے پاس فرصت کا کوئی ایسا لمحہ تھا جو میں ان باتوں پر غور کر سکتا نرگیس کو اپنا بنا لینے کے بعد میرے اندر ایک نیا انقلاب رونما ہو رہا تھا اب میں نے سٹا اور ریس کھیلنا ترک کر دیا تھا راہ دولت کی فراوانی کا سوال تو پہلے انکا کی پروسرار قوت میرے کام آتی تھی اور اب نرگیس کے قدموں کی برکت سے مجھے دنیا کا سارا عیش و آرام حاصل تھا میری کاروبار میں حیرت انگیز طور پر ترقی ہو رہی تھی میں ان بدلتے ہوئے حالات سے مطمئن تھا مجھے امید ہو چلی تھی کہ اب میری زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزر سکے گی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی برے کاموں کی طرف دھیان نہیں دوں گا لیکن کبھی کبھی یہ خیال کہ ان کا قبجود بدستور میرے سر پر مسلط تھا مجھے فکر مند کر دیتا میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ کہیں کیے ہوئے عہد کے مطابق مجھے پھر اس کے لیے انسانی خون فراہم نہ کرنا پڑے کئی بار میں نے بڑی سنجید کی سے اس بات پر گوھر کیا تھا کہ نرگیز کو جو اب میری شریک کے زندگی تھی انکا کے بارے میں کچھ بتا کر اس سے کوئی مشورہ مانگوں لیکن کملہ کی موت کے وقت انکا نے مجھے جو دھمکی دی تھی میں اسے اس قدر خوف سدھا تھا کہ چاہنے کے باوجود شادی کے بیس پچیس دن بعد تک بھی نرگیز سے انکا کے بارے میں کچھ بھی نہ کہہ سکا مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ جو بات میری زبان سے نکلتی تھی اس کا علم انکا کو ہو جاتا البتہ جو بات میں دل میں سوچا کرتا تھا ابھی تک اس کے بارے میں مجھے شوبہ تھا کہ انکا اس کے بارے میں نہیں جان سکتی ہے میری شادی کو تقریباً ایک ماہ گزر چکا تھا اس تمام عرصے میں انکا برابر میرے سر پر موجود رہی تھی لیکن روٹھی روٹھی سی اس نے مجھ سے کوئی بات کہی تھی اور نہ ہی میں نے اسے مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی میں ہمیشہ عالم تصور میں محسوس کرتا جیسے انکا مجھ سے بے حد ناراض ہے کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ گسیلی آنکھوں سے مجھے گھو رہی ہے میں جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا پھر نرگی سے باتوں میں علج کر انکا کے وجود کو وقتی طور پر بھولانے کی کوشش شروع کر دیتا ویسے دل ہی دل میں میں ہمیشہ یہی دعا مانگتا رہتا کہ خدا کرے انکا مجھ سے ہمیشہ یوں ہی روٹھی رہے اور ہمارے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ دوبارہ قائم نہ ہو کہیں مجھے پھر اس کے لئے کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا پڑے